آگے سبق دیکھئے بھئی گزرشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا کہ اگر ایک آزاد عورت ہے اور اس کا نکاح ایک غلام سے ہوا ہے وہ غلام کے آقا سے کہتی ہے کہ اس غلام کو میری طرف سے ایک آزار درہم کے عوض آزاد کر دو اور آقا نے پھر اس غلام کو آزاد کر دیا تو ہمارے نزدیک یہ آزادی غلام کی آمیر کی طرف سے ہوگی یعنی وہ جو حکم دینے والی عورت ہے اس کی طرف سے آزادی ہوگی اور یہاں پر اقتضاء جو ہے بیع کو مانا جائے گا وجہ یہ کہ اس نے کہا ہے کہ میری طرف سے آزاد کر دو حالانکہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ غیر کا غلام جو ہے دوسرے کی طرف سے آزاد ہو جائے تو اس کے کلام کی تصحیح کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اقتضاءن بیع کو مانا جائے فقہہ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی عاقل بالخ کے کلام کی تصحیح کی جائے ایسی صورت پر محمول کیا جائے کہ وہ بیکار اور لغو نہ ہو بلکہ اس کا فائدہ ہو اور یہاں پر ممکن بھی ہے کہ جب بیوی نے کہا کہ اس کو میری طرف سے آزاد کر دے تو گویا وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پہلے مجھے اس غلام کا مالک بنا دو اور پھر میری طرف سے اس کو آزاد کر دو اور پھر جب غلام کے آقا نے کہا اعتقدو میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو وہ بیوی کے ان دونوں مطالبوں پر عمل کر رہا ہے بیوی نے کیا دو مطالبے کیے تھے کہ مجھے اس کا مالک بنا دو اور پھر میری طرف سے آزاد کر دو تو یہ جو آقا نے اعتقتو کہا اس میں بیوی کو مالک بنانا بھی ہے اور پھر اس کی طرف سے آزاد کرنا بھی ہے اور مالک بنایا ہے عیوز کے ساتھ کیونکہ عورت نے عیوز ذکر کیا تھا تو یہ بیع ہے یعنی یہاں اعتقتو کے زمن میں اقتضاءن بیع کو بھی مانا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس عورت کی طرف سے آقا وکیل بن کر اس غلام کو آزاد کر دے گا تو اس طرح یہ آزادی جو ہے اس عورت کی طرف سے ہوئی تو لہٰذا عورت مالکن بنی اپنے خاوند کی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مل کے نکاح مل کے رقبی کے ساتھ یہ یوں کہیں مل کے نکاح مل کے یمین کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ مل کے نکاح ضعیف ہے اس میں ایک دوسرے پر منافع یا ایک دوسرے پر حقوق کے مالک ہوتے ہیں خاوند بیوی سے منافع کا مالک ہے اور بیوی بھی بس حقوق کی مالک ہے اپنے خاوند پر جبکہ مل کے رقبی کے اندر تو پوری ذات کا مالک انسان بن جاتا ہے تو لہذا جب اعلیٰ درجے کی ملکیت آ گئی تو اس کے ساتھ اب ادنا درجے کی ملکیت باقی نہیں رہ سکتی وہ ختم ہو جائے گی لہذا جب بیوی اپنے خاوند کی مالک بنی تو ساتھ ہی نکاح فاسد ہو گیا لہذا اب ان کو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ یہ بات محال ہے کہ کسی کا غلام دوسرے کی طرف سے آزاد ہو جائے لہذا جب آقا نے اعتقت کہا تو یہ غلام آقا ہی کی طرف سے آزاد ہوا عورت کی طرف سے آزاد نہیں اور جب عورت اپنے خاوند کی مالک نہیں بنی تو نکاح بھی فاسد نہیں ہے جبکہ ہمارے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے کیونکہ یہاں اقتضاء ان بیع کو مانا جائے گا اس عورت کے کلام کو درست کرنے کے لیے اس کے بغیر اس کے درست ہونے کی کوئی صورت نہیں اور یہاں درست کرنا ممکن بھی ہے کہ اقتضاء ان بیع کو مان لیا جائے اس کے بعد دوسرا مسئلہ ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر عورت عیوز ذکر کیے بغیر کہتی ہے کہ اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو اور پھر آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو طرفین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر عورت اس غلام کی مالک نہیں بنی کیونکہ وہ ہیبا کا تقاضہ کر رہی ہے اور ہیبا کے اندر قبضہ ضروری ہے قبضے کے بغیر ہیبا تام نہیں ہوتا یعنی وہ دوسرا شخص اس چیز کا مالک نہیں بنتا اور قبضہ تو ایک فعل حصی ہے اور یہاں پر تو کوئی قبضہ نہیں پایا گیا تو آقا نے جب غلام کو آزاد کیا تو وہ آقا ہی کی طرف سے آزاد ہوا تو بیوی غلام کی مالک نہ بنی جب مالک نہیں بنی تو اب دونوں کا نکاح بھی فاسد نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اور پہلا مسئلہ ایک ہی جیسے ہیں جیسے وہاں پر بیوی نے جب کہا تھا کہ میری طرف سے آزاد کر دو تو اس نے تملیق کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ مجھے مالک بنا دو اور پھر میری طرف سے آزاد کر دو تو یہاں پر بھی بیوی تملیق کا بھی مطالبہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری طرف سے آزاد کر دو صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے عیوز کے ساتھ مالک بناو کیونکہ اس نے عیوز ذکر کیا تھا اور یہاں وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بغیر عوض کے مجھے مالک بنا دو اور بغیر عوض کے مالک بنانے کو ہیبا کہتے ہیں تو گویا عورت مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ غلام مجھے ہیبا کر دو اور پھر میری طرف سے وکیل بن کر اس غلام کو آزاد کر دو تو جیسے وہاں پر آقا نے اعتقتو کہا تھا اور اس اعتقتو کے زمن میں ہم نے اقتضاءن بیع کو بھی مان لیا تھا تو یہاں پر بھی جب آقا اعتقتو کہے گا تو اس اعتقتو کے زمن میں ہم اقتضاءن ہیبا کو بھی مان لیں گے اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہیبا کی اندر تو قبضہ ضروری ہے لیکن یہاں قبضے کا اعتبار ساقت ہو جائے گا کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی شخص پر کفارہ زہار آیا تھا اور اس نے پھر اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ تم میری طرف سے یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو اب وہ گویا وہ ساتھی سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے پہلے کھانے کا مالک بناو اور پھر میری طرف سے وکیل بن کر وہ فقراء کو کھلا دو فقراء کو دے دو اور پھر اس کا وہ ساتھی فقراء کو وہ تعام کھلا دیتا ہے یا وہ غلہ ان میں تقسیم کرتا ہے اور ان کا مالک انہیں بنا دیتا ہے تو بالتفاق تینوں ائمہ کے نزدیک یہ اتعام اتعام جو ہے یہ آمیر کی طرف سے ہو گئے یعنی جس نے حکم دیا تھا اور اس کا کفارہ زہار ادا ہو جائے گا تو امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے اس مسئلے کے اندر حیبہ کو بغیر قبضے کی ہی مان لیا گیا تھا تو یہاں پر بھی حیبہ کو بغیر قبضے کی ہی اختیزائن ثابت کر دیا جائے گا تو یہ عورت جو ہے یہ اس غلام کی مالک بنے گی اور پھر غلام آزاد ہو جائے گا لہذا اس صورت میں بھی نکاح فاسد ہو جائے گا جبکہ طرفین پھر جواب دیتے ہیں کہ بھئی حیبہ کے اندر قبضہ ساقط نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نس کے ذریعے ثابت ہے حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصح الحیبہ الا مقبوزتن کہ حیبہ بغیر قبضے کے درست نہیں ہے تو حدیث سے پتا چل گیا کہ حیبہ کے اندر قبضہ ساقط ہو ہی نہیں سکتا قبضے کے ساقط ہونے کا یہاں کوئی احتمال نہیں جبکہ بیع کے اندر ایجاب اور قبول ساقط ہو سکتے ہیں اس لیے کیونکہ بیع کی ایک قسم ہے بیع تعاطی جس کے اندر ایجاب اور قبول کے بغیر بائے اور مشتری آپس میں جو عوزین ہیں ان کا آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں بائے جو ہے وہ مبیعہ حوالے کرتا ہے اور مشتری جو ہے سمن دے دیتا ہے اور کوئی ایجاب اور قبول نہیں کرتے تو یہ بیع تعاطی ہے میں نے بتایا یہ عطا سے ہے عطا عطا کا معنی کوئی چیز کسی کو دینا عطا کرنا تو یہاں دونوں جانب سے عطا ہے بائے مبیعہ دے رہا ہے تو مشتری سمن دے رہا ہے تو یہ بیع تعاطی ہے تعاطی باب تفاعل ہے دونوں طرف سے عطا پائی جا رہی ہے تو دیکھو بیعہ کے اندر ایجاب اور قبول ساقت ہونے کا بھی احتمال رکھتے ہیں ان کے بغیر بھی بیعہ ہو سکتی ہے جیسے بیعہ تعاطی کے اندر ہے تو بیعہ کے اندر تو ایجاب اور قبول ساقت ہو سکتے ہیں لیکن ہیبہ کے اندر قبضہ ساقت نہیں ہو سکتا اور نیس وہاں ہم نے اقتضاءً بیعہ کو ثابت کیا تھا پہلے مسئلے کے اندر جس لیے کیونکہ بیعہ بھی قول کا نام ہے یعنی ایجاب اور قبول کا اور اعتق تو بھی کیا تھا قول تھا تو ایک قول کے زمن میں دوسرے قول کو ثابت مانا جا سکتا ہے لیکن ایک قول کے زمن میں قبضے کو یعنی فعل کو ثابت نہیں کیا جا سکتا بھئی کیونکہ قول اور چیز ہے اور قبضہ اور چیز یا یوں کہیں کہ قبضہ ایک فعل حصی ہے اور بیعہ جو ہے وہ فعل شرعی ہے بھئی تو یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فقہہ فرماتے ہیں افعال دو قسم کے ہیں کچھ کو افعال حصیہ کہتے ہیں اور کچھ کو افعال شرعیہ کہتے ہیں افعال حصیہ وہ ہیں کہ جن کے معنی میں شریعت نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی شریعت کے آنے سے پہلے اس کا جو معنی لوگ سمجھتے تھے شریعت کے آنے کے بعد بھی ان کا وہی معنی ہے جیسے زنا شریعت کے آنے سے پہلے بھی زنا کا یہی معنی سمجھا جاتا تھا کہ غیر ملکیت کے اندر صحبت کر لینا یعنی کہ ایسی عورت جس کا انسان مالک نہیں ہے اس سے کیا کر لے صحبت کر لے اس کو زنا کہتے تھے اور شریعت نے بھی اسی معنی کو برقرار رکھا شریعت نے اس معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو یہ زنا جو ہے یہ فعل خصی ہے جبکہ فعل شرعی وہ ہے جس کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ اسلام سے پہلے بیع جو ہے مبادلت المال بالمال کو کہتے تھے کہ مال کا تبادلہ کیا جائے مال کے بدلے لیکن شریعت نے آ کر بتلایا کہ نہیں یہاں ترازی کی قید بھی معتبر ہے کہ دونوں میں آپس میں باہمی رضا مندی ہونی چاہیے صرف مبادلے کو بیع نہیں کہتے بلکہ باہمی رضا مندی کے ساتھ مبادلے کو بیع کہتے ہیں تو دیکھو شریعت نے بیع کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی تو اس کو فعل شرعی کہیں گے یعنی اس فعل کو شریعت کے آنے سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا بیع کس چیز کا نام ہے شریعت نے آ کر ان کو بتلایا کہ بیع اس چیز کا نام ہے جو کچھ تم آج تک سمجھتے رہے ہو وہ بیع نہیں ہے بلکہ یہ ہے بیع بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں فعل شرعی کیونکہ شریعت نے آ کر یہ فعل بتلایا تو فعل حصی اور فعل شرعی ایک دوسرے کی زید ہیں جو فعل حصی ہے وہ فعل شرعی نہیں اور جو فعل شرعی ہے وہ فعل حصی نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ قبضہ ایک فعل حصی ہے یعنی فعل کا نام ہے ایسا فعل جو حصن نظر آتا ہے کہ انسان کیا کر لے ایک چیز پر قبضہ کر لے اور جب کہ بیع جو ہے وہ ایک تصرف شرعی ہے یعنی تصرف شرعی قولی ہے یعنی قول کی قبیل سے ہے اور اعتقتو وہ قول ہے تو اعتقتو کے زمن کے اندر تصرف شرعی قولی یعنی بیع کو تو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن آتک تو قول کے زمن میں فعل حصی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی وہی بات یعنی ایک قول کے زمن میں دوسرے قول کو تو اقتضاءن ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک قول کے زمن میں کسی فیل کو اختیزائن ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فیل ایک حصی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اور وہ تو یہاں موجود نہیں یعنی وہ قبضہ حصی تو یہاں موجود نہیں ہے لہذا اس اعتقت کے زمن میں قبضے کو ثابت نہیں مانا جا سکتا اور جب قبضہ ثابت نہیں مانا جا سکتا تو آمیر مالک نہ بنا وہ عورت اس کی مالک نہ بنی تو یہ غلام آقا کی طرف سے ہی آزاد ہوا لہذا یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور نیز عبام ابو یوسف رحم اللہ نے اس مسئلے کو قیاس کیا تھا اطعام تعام والے مسئلے پر تو اس کا بھی جواب دیا کہ اطعام تعام والے مسئلے میں تو وہ جو فقیر ہے وہ آمیر جو حکم دینے والا ہے اس کا نائب بن کر اولاں قبضہ کرتا ہے جیسے زکاة کے اندر ہے زکاة جو ہے وہ حق شرع بھی ہے اللہ کا حق ہے اللہ نے حکم دیا ہے اور نیز زکاة فقیر کا بھی حق ہے کیونکہ وہ مال فقیر کو ملتا ہے اس سے ان کی مدد ہو جاتی ہے تو زکاة حق شرع بھی ہے اور حق العبد بھی ہے اب جب کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں جب زکاة اولاں آتی ہے تو یہ جو فقیر اولاں قبضہ کرتا ہے یہ اللہ کا نائب ہو کر قبضہ کرتا ہے یعنی اللہ پہلے اس مال کا مالک بن گیا اور پھر اللہ کی طرف سے کس کو پہنچ گیا فقیر کو پہنچ گیا تو حق اللہ بھی ادا ہوا اور حق العبد بھی ادا ہو گیا فقیر کو پہنچنا چاہیے تھا پہنچ بھی گیا اور اللہ کی طرف سے پہنچنا چاہیے تھا تو وہ فقیر نے جو قبضہ کیا پہلے اللہ کی طرف سے قبضہ کیا اور پھر اس کا قبضہ اپنی لیے ہو گیا تو حکم دینے والی اللہ کی ذات تھی تو جب فقیر نے قبضہ کیا تو اولاً آمیر یعنی حکم دینے والے کی طرف سے قبضہ کیا تو یہاں پر بھی اطعامِ طعام کے اندر جب وہ فقیروں کو غلہ ان میں تقسیم کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں بھی جو فقیر قبضہ کرے گا وہ فقیر اولاً اس پر قبضہ کرے گا آمیر کی طرف سے نائب ہو کر جیسے وہ زکاة کے اندر اللہ کی طرف سے نائب ہو کر قبضہ کرتا تھا فقیر تو یہاں پر بھی فقیر وہ جو آمیر ہے حکم دینے والا جس نے اطعامِ طعام کا حکم دیا تھا اس کی طرف سے فقیر اولاً قبضہ کرے گا تو اس سے وہ ہبا تام ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد فقیر اپنے لئے قبضہ کرے گا تو وہ آمیر کی طرف سے پھر فقیر کو پہنچ گیا جبکہ اعتاق وہ تو اطلاف کا نام ہے کہ انسان اپنا مال تلف کر رہا ہے اس کو ضائع کر رہا ہے تو دنیاوی اعتبار سے تو اپنا مال ضائع کر رہا ہے کہ غلام ہاتھ سے نکل رہا ہے کسی کو اس کا مالک نہیں بنا رہا تو یہ کیا ہے اطلاف ہے اپنے مال کو ضائع کرنا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اپنی گاڑی جلا دیں یا کوئی اور چیز توڑ دیں ضائع کر دیں تو یہ بھی اطلاف ہے تو اعتاق دنیاوی اعتبار سے کیا ہے اطلاف مال کو ضائع کرنا اگرچہ اخروی اعتبار سے اس کا عظیم عجر ہے تو اعتاق کے اندر تو کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا اعتاق میں تو کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا زکاة میں تو فقیر کو مالک بنایا جا رہا ہے لیکن اعتاق میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ غلام کو اس کا مالک بنایا جا رہا ہے بلکہ صرف آقا اس کے اوپر سے اپنی ملکیت کو ساقت کر رہا ہے تو یہاں غلام نے کسی چیز پر قبضہ ہی نہیں کیا جب قبضہ ہی نہیں کیا تو آمیر کی طرف سے وہ نائب بھی نہیں بن سکتا قبضہ کرے تو پھر ہی نائب بن سکتا ہے قبضے میں تو جب قبضہ ہی نہیں ہے غلام کی طرف سے کسی چیز میں تو وہ آمیر کا نائب بھی نہ ہوا جب آمیر کا نائب نہ ہوا تو آمیر کی طرف سے قبضہ نہ پایا گیا لہذا یہاں ہبا تام نہیں جب ہبا تام نہیں تو یہ اعتاق آمیر کی طرف سے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ معمور یعنی آقا کی طرف سے ہی ہوگا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے غیر مسلموں کے نکاح کے مسائل بیان فرمائے اور بتلایا کہ اگر کوئی کافر بغیر گواہوں کے نکاح کر لیتا ہے مثلا کوئی زمی جو ہے وہ بغیر گواہوں کے نکاح کر لیتا ہے زمیہ کے ساتھ یا ایک زمیہ ہے وہ اپنی عدت کے اندر جو ہے نکاح کر لیتی ہے اور یہ ان کے دین میں بھی جائز ہے یہ شرط ضروری ہے یہ ان کے دین میں بھی جائز ہے پھر اس کے بعد یہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو انہوں نے جو نکاح کیا تھا اس میں تو گواہ موجود نہیں تھے یا وہ نکاح تو عدت کے اندر کیا تھا اور بغیر گواہوں کے یا عدت کے اندر تو نکاح جائز نہیں تو کیا اب جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے اس نکاح کو برقرار رکھا جائے گا یا ان میں جدائی کروائی جائے گی اور ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر ان کے درمیان تفریق کروائی جائے گی اور ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا اس لئے کیونکہ انہوں نے جو پہلے نکاح کیا تھا وہ حرام تھا شریعت اسلامی کی روح سے کیونکہ بغیر گواہوں کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور عدت کے اندر بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اس شریعت کے احکام عام ہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں کیونکہ یہ سب حضور علیہ السلام کی امت ہیں البتہ اسلام لانے سے پہلے یا مرافعہ الالحکام کرنے سے پہلے ہم ان کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے ان سے عہد زمہ کیا ہوا ہے ہم نے ان سے عہد زمہ کیا ہوا ہے اور میں نے بتلایا تھا مرافعہ الالحکام اسے کہتے ہیں کہ وہ قاضی کے پاس ایک مسئلہ لے جاتے ہیں کہ ہمیں اس میں اسلامی حکم بتائیے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو قاضی کے پاس کوئی مقدمہ وغیرہ لے کر نہیں گئے بلکہ اسلامی حکم معلوم کرنے گئے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے عہد زمہ کیا ہوا ہے لہذا اگر انہوں نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا یا عورت کی عدد کے اندر نکاح کر لیا تو ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے اس نکاح کو اسی طرح چلنے دیں گے اگرچہ یہ نکاح حرام ہے لیکن ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے لیکن جب یہ خود اب مسلمان ہو گئے ہیں یہ انہوں نے مرافعہ کر لیا ہے تو اب ہم دخل دیں گے اب قاضی ان کے اندرمیان جدائی کروا دے گا کہ یہ نکاح تو جائز نہیں تمہیں نئے سرے سے صحیح طریقے سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے انہوں نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا ہو چاہے چاہے عدد کے اندر نکاح کیا ہو دونوں صورتوں میں ان کو ان کے نکاح پر برقرار رکھا جائے گا جبکہ صاحبین جو ہیں پہلے مسئلے کے اندر تو امام صاحب کے ساتھ ہیں یعنی بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوا ہے صاحبین فرماتے ہیں اس کو برقرار رکھا جائے گا اسلام یا مرافعہ کی صورت میں جبکہ دوسرے مسئلے میں یعنی عدد کے اندر جو نکاح ہے اس میں صاحبین فرماتے ہیں کہ قاضی ان میں جدائی کروائے گا اور پھر ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ مسائل دو قسم کے ہیں کچھ وہ مسائل ہیں جو اجماعی ہیں جن پر تمام فقہہ کا اتفاق ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں فقہہ کا اختلاف ہے تو جو اتفاقی مسئلے ہیں وہ تو ان پر لاگو ہوں گے کیونکہ انہوں نے خود عہد زمہ کر کے ان قوانین کا اپنے اوپر التزام کیا ہے لیکن اختلافی مسائل ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں تو خود ہمارے فقہہ اختلاف کرتے ہیں کوئی ان کو مانتا ہے کوئی ان کو نہیں مانتا ایک کی رائے ایک ہوتی ہے دوسرے کی رائے دوسری ہوتی ہے بعض سمجھ میں آگئی تو لہذا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو بغیر گواہوں کے نکاح ہے یہ تو اختلافی مسئلہ ہے عیند الاحناف گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں جبکہ اور فقہہ جو ہیں بعض وہ گواہوں کی شرط ہی نہیں لگاتے جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ امام مالک رحمہ اللہ صرف اعلان کی شرط لگاتے ہیں نکاح میں گواہوں کی شرط نہیں لگاتے تو لہذا یہ جو گواہوں کے بغیر نکاح ہے اس کے اندر تو ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا لیکن یہ جو عدد کے اندر نکاح ہے یہ تو بالاتفاق تمام فقہہ کے نزدیک جائز نہیں ہے لہذا جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یا مرافعہ نہیں کیا تھا ہم نے دخل نہیں دیا جائز نہیں ہے لیکن ہم نے دخل نہیں دیا لیکن اب جب یہ اسلام لے آئے ہیں یا مرافعہ انہوں نے کر لیا ہے تو اب ہم دخل دیں گے کہ یہ صورت تو کسی طرح بھی جائز نہیں تھی کیسے تم نے یہ نکاح کر لیا لہذا قاضی ان میں تفریق کروا دے گا اور ان کو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا جبکہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بغیر گواہوں کے نکاح کرنا ہے یہ بھی حرام ہے اور یہ جو عدد کے اندر نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے لیکن نکاح کے اس حرمت کو ان ذمیوں کے حق میں ثابت نہیں کیا جا سکتا اس لئے کیونکہ یہ شرعی احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں شریعت ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں تو جب یہ شریعت کے مخاطب نہیں تو شریعت احکام بھی ان پر لازم نہیں کہتے ہیں جیسے دیکھو شراب اور خنزیر ہے شراب اور خنزیر یہ مسلمانوں کے لئے یہ حرام ہیں اور اسی طرح ان کی بیع و شیرہ بھی حرام ہیں مسلمانوں کے لئے لیکن ذمی دارو الاسلام میں رہنے کے باوجود شراب کا پینہ اور خنزیر کا کھانا بھی ان کے لئے جائز اور شراب اور خنزیر کی بیع و شیرہ بھی ان کے لئے جائز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہوا یہ شراب اور خنزیر کا کھانا پینہ اور اسی طرح ان کی بیع و شیرہ جو ہے اس کی حرام ہونے کو ان پر لازم نہیں کیا جا سکتا ان پر لازم نہیں کیا جا سکتا اس لئے کیونکہ وہ شرعی احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں تو بطور حق شریعت کے بھی ان پر اس نکاح کے خرمت کو لازم نہیں کیا جا سکتا یہ جو نکاح ہے بغیر گواہوں کے اور یہ جو نکاح ہے عدد کے اندر یہ حرام ہے لیکن اس نکاح کے خرمت کو زمیوں پر لازم نہیں کیا جا سکتا شریعت کے حق کے طور پر بھی کیونکہ شریعت کے یہ مخاطب نہیں ہیں اور نیز یہ جو عدد ہے عدد کے اندر تو خاون کا حق بھی ہوتا ہے خاون کا حق بھی ہوتا ہے کہ بیوی کو آگے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ پتا چل جائے کہ کہیں خاون سے یہ حاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں خاون کی اولاد تو نہیں تو لہذا یہ جو عدد ہے اس میں خاون کا بھی حق ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو عدد ہے اس کو زمیہ پر شریعت کے حق کے طور پر بھی لازم قرار نہیں دیا جا سکتا اور خاون کے حق کے طور پر بھی اس پر عدد کو لازم نہیں قرار دیا جا سکتا کہ تمہیں عدد گزارنا پڑے گی پھر ہی آگے نکاح کر سکتی اور نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے شریعت کے حق کے طور پر تو اس لیے لازم نہیں کر سکتے کہ یہ شریعت کے مخاطب نہیں اور خاون کے حق کے طور پر اس لیے اس عدد کو عورت پر لازم قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ خاون کا تو یہ اعتقاد ہی نہیں ہے بھئی قید آئی تھی مطن میں وَذَالِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزُن ان کے دین میں یہ جائز ہو تو خاون تو اپنے دین کے مطابق عدد کے اندر نکاح کو جائز سمجھتا ہے وہ تو عدد کو اپنا حق سمجھتا ہی نہیں ہے بھئی تو جب خاون عدد کو اپنا حق نہیں سمجھتا تو ہم بھی اس عورت پر اس عدد کو لازم نہیں کر سکتے جبکہ مسلمان جو ہے وہ تو عدد کو لازم سمجھتا ہے لہذا مسلمان خاون کے حق میں عدد کو لازم کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے معلوم ہوا ان کے حق میں نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ گواہوں کے بغیر نکاح حرام ہے اگرچہ عدد کے اندر نکاح حرام ہے لیکن لیکن اس نکاح کا حرام ہونا ان کے حق میں ثابت نہیں لہذا ان کا نکاح صحیح ہو گیا ان کا نکاح صحیح ہو گیا اب بعد میں اگر دونوں مسلمان ہوئے ہیں یا انہوں نے مرافعہ کیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بقائے اسلام کی حالت ہے اور بغیر گواہوں کے نکاح یہ ابتدائے نکاح کے تو منافع ہے بقائے نکاح کے منافع نہیں اس لیے کیونکہ جب نکاح کر رہے ہیں جب عقد کر رہے ہیں نکاح کا آغاز ہو رہا ہے نکاح کی ابتداء ہو رہی ہے اس وقت تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے لیکن ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا اس کے بعد ان گواہوں کا انتقال بھی ہو جائے نکاح پھر بھی برقرار رہتا ہے معلوم ہوا ابتدائے نکاح کے لیے تو گواہ ضروری ہیں بقائے نکاح کے لیے گواہ ضروری نہیں اور انہوں نے یہ جب اسلام لائے ہیں یا جب انہوں نے مرافعہ کیا ہے یہ تو بقائے اسلام کی حالت ہے ابتداء تو نکاح کی وہ کر چکے ہیں پہلے سے ہی اپنے حالت کفر کے اندر ہی تو یہ بقائے نکاح کی حالت ہے اور بقائے نکاح کے اندر تو گواہوں کا وجود ضروری نہیں لہذا ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا نکاح کو اسی طرح باقی رکھا جائے گا اور اسی طرح عدد ہے عدد جو ہے وہ بھی ابتداء نکاح کے منافی تو ہے عدد ہو تو اس دوران نکاح جائز نہیں لیکن اس وقت جب یہ اسلام لائے ہیں یا انہوں نے مرافعہ کیا ہے تو یہ تو بقائے نکاح کی حالت ہے ابھی تو وہ نکاح کا آغاز نہیں کر رہے نکاح کا تو آغاز اور ابتداء وہ کر چکے ہیں یہ تو بقائے نکاح کی حالت ہے تو بقائے نکاح کی حالت عدت کے منافعین نہیں ہے بھئی یعنی عدت بھی ہو اور نکاح بھی باقی ہو یہ ہو سکتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عدت تو ہمیشہ نکاح ٹوٹنے کے بعد آتی ہے جب خوابن طلاق دے دیتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بقائے نکاح بھی ہو اور عدت بھی ہو دونوں میں کوئی منافعات نہیں ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ صورت مسئلہ یہ ایک عورت ہے اس کا خوابن کئی سالوں سے گم ہے اس عورت کا خیال ہوا کہ مر چکا ہوگا چنانچہ اس نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا کہ میرا خوابن مر چکا ہے اور اس شخص نے اس کے ساتھ صحبت بھی کر لی اور پھر بعد میں اس کا پہلا خوابن واپس آ گیا تو بھئی یاد رکھو یہ پہلے خوابن کی بیوی ہے اس دوسرے نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن اس دوسرے خوابن نے صحبت تو کی ہے لہذا اب پہلے خوابن کے لیے صحبت جائز نہیں جب تک یہ عورت عدت نہ گزار لے تو اب دیکھو پہلے خوابن کا نکاح بھی باقی ہے اور عورت عدت گزار رہی ہے معلوم ہو عدت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بقائے نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہیں جسی طرح عدت جو ہے وہ بھی بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے اور یہ جو اسلام لائے ہیں اور یا انہوں نے مرافعہ کیا ہے یہ بقائے نکاح کے حالت میں کیا ہے لہذا ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا کیونکہ بقائے نکاح میں نگواہ ضروری اور نعدت اس کے منافی ہے تو ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں فَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ اُمَّهُ عَوِي بَنَتَهُ سُمَّا أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا سورت مسئلہ یہ کہ ایک مجوسی ہے اس نے اپنی ماں سے یا اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے یہ مسئلہ ان کے دین میں جائز ہے میں نے بتایا مجوسی کہتے ہیں آتش پرست جو آگ کی عبادت کرتے ہیں اور آج کل ان کو پارسی کہتے ہیں تو ایک پارسی مذہب والے نے اپنی ماں یا بیٹی سے نکاح کر لیا اور یہ ان کے دین میں جائز تھا یہ ان کے دین میں جائز تھا پھر یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو کیا اب ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا یا ان میں جدائی کروا دی جائے گی تو بل اتفاق ہمارے تمام ائیمہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان جدائی کروای جائے گی ان کے درمیان جدائی کروای جائے گی اس لیے کیونکہ یہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو یہ بقائے نکاح کی حالت ہے ابتدائے نکاح کی حالت نہیں نکاح تو وہ پہلے سے کر چکے ہیں توجہ ہے تو یہ کونسی حالت میں مسلمان ہوئے بقائے نکاح کی حالت میں اور محرم ہونا یہ منافع نکاح ہے محرم ہونا منافع نکاح ہے محرم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ محرمیت ابتدائے نکاح کے بھی منافع ہے اور بقائے نکاح کے بھی منافی ہے ابتدائے نکاح میں محرمیت ہو تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر نکاح ہو چکا ہے بعد میں محرمیت آ جائے تب بھی نکاح باقی نہیں رہ سکتا مثلا ایک شخص ہے اس نے ایک صغیرہ سے نکاح کر لیا صغیرہ سے اس کے ولی نے نکاح کروا دیا اور مثلا وہ صغیرہ بھی دو سال کے اندر اندر اس کے عمر ہے بھئی لیکن ولی نے اس کا نکاح کروا دیا ہے اور پھر اس صغیرہ نے کسی عورت کا دودھ پیا بعد میں پتا چلا کہ اس عورت نے تو اس خاون کو بھی دودھ پلایا تھا تو خاون کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا اب بیوی کو بھی دودھ پلا دیا تو دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن بن گئے محرمیت آ گئی اور یہ محرمیت کب آئی ابتدائے نکاح میں یا بقائے نکاح کی حالت میں ابتدائے میں تو محرمیت نہیں تھی ابتدائے میں تو وہ رضاعی بھائی بہن نہیں تھے لیکن بقا کے اندر اب محرمیت آ گئی تو ان میں اب جدائے کروائی جائے گی یہ میاں بیوی نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بہن ہیں بات سمجھ میں آ گئے تو حاصل ہے کلام کیا ہوا کہ محرمیت ابتدائے نکاح کے بھی منافی ہے اور بقائے نکاح کے بھی منافی ہے محرمیت کے ہوتے ہوئے نکاح باقی نہیں رہ سکتا لہذا یہاں ان میں پھر جدائی کروائی جائے گی گزشتہ مسئلوں میں آپ نے دیکھا بھائی گواہوں کا نہ ہو نہ وہ ابتدائے نکاح کے تو منافی تھا لیکن بقائے نکاح کے منافی نہیں تھا بھائی یا اسی طرح عدد جو تھی وہ ابتدائے نکاح کے منافی تو تھی لیکن بقائے نکاح کے وہ منافی نہیں تھی لیکن یہاں جو محرمیت ہے وہ ابتدائے نکاح کے بھی منافی اور بقائے نکاح کے بھی منافی ہے تو لہذا اب جب یہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں تو بقائے نکاح کی حالت ہے لیکن محرمیت تو بقائے نکاح کے بھی منافی ہے تو اب ان میں جدائی کروائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِذَا تَزَوَّ جَلْ مَجُوسِيُّ اُمَّهُ عَبِي بَنَتَهُ اور جب نکاح کر لیا کسی مجوسی نے اپنی ماں سے یا اپنی بیٹی سے سُمَّ أَسْلَمَا پھر دونوں مسلمان ہو گئے فُرِّقَ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان جدائی کروائی جائے گی لِأَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَهُ حُکْمُ الْبُطْلَانِ فِي مَا بَيْنَهُمْ عِندَهُمَا صحبین کے نزدیک تو خود مجوسیوں کے درمیان بھی نکاحِ مَحَارِم جائز نہیں خود مجوسیوں کے درمیان بھی نکاحِ مَحَارِم جائز نہیں محرم کے ساتھ نکاح کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ صاحبین کا وہی ذاتہ ہے کیا ذاتہ تھا کہ اتفاقی مسئلہ ان پر لازم ہوگا انہوں نے اہدِ ذمہ کر کے ہمارے اتفاقی مسائل کا خود اپنے اوپر التزام کر لیا ہے اور محرم کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا اور باطل ہونا یہ تو اجماعی مسئلہ ہے ساری امت کا اس پر اجماع ہے بھئی جب یہ اجماعی مسئلہ ہے تو یہ زمیوں کے حق میں بھی ان پر کیا ہے زمیوں نے خود اس کا اپنے اوپر التزام کیا ہے لہذا یہ اس طرح کا نکاح کریں گے وہ نکاح باطل ہے لیکن جب تک اسلام نہیں لائے ہم تعرض نہیں کریں گے ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے تو ان کے اپنے حق میں بھی یہ نکاح باطل تھا لیکن صرف زمی ہونے کی وجہ سے ہم ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے تھے لبطہ یہ نکاح خود ان کے نزدیک بھی باطل ہی تھا لیکن جب یہ اسلام لے آئے تو اب ہم دخل دیں گے اور ہم ان میں جدائی کروا دیں گے تو کہتے ہیں لئنہ نکاح المحارمی اس لئے کیونکہ محرموں کا جو نکاح ہے لہو حکم البطلانی اس کے لئے باطل ہونے کا حکم ہے فیما بینہم خود مجوسیوں کے درمیان بھی عیندہما صاحبین کے نزدیک کما ذکرنا فی المعتدتی جیسے کہ ہم نے معتدہ کے اندر ذکر کر دیا صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ عدد کے اندر نکاح کا حرام ہونا یہ اتفاقی مسئلہ ہے لہذا عدد کے اندر نکاح کیا ہے اور پھر دونوں مسلمان ہوئے یا انہوں نے مرافعہ کیا تو پھر ان میں جدائی کروائیں گے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی اب جب نکاح محرم سے کیا ہے تو جدائی کروائیں گے کیونکہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کما ذکرنا فی المعتدتی جیسے کہ ہم نے معتدہ میں ذکر کیا وَوَجَبَتْ تَعَرُّزُ بِالْإِسْلَامِ فَيُفَرَّقُ اور اب واجب ہو گیا اتتتعرز تعرز کا کیا مانا ایک چیز کے پیچھے پڑنا ایک چیز میں دخل دینا اب یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہمارے لئے تعرز لازم ہو گیا ہے اب ہم ان میں جدائی کروائیں گے تو کہتے ہیں وَوَجَبَتْ تَعَرُّزُ بِالْإِسْلَامِ اور تعرز جو ہے واجب ہو گیا ہے اسلام لانے کی وجہ سے فَيُفَرَّقُ تو ان میں جدائی کروائی جائے گی وَعِنْ دَهُ اور امام صاحب کے نزدیک لَهُ حُکْمُ السَّحَتِ فِي الصَّحِحِحِ کہ اس نکاح کے لئے صحت کا حکم ہے یعنی یہ نکاح صحیح ہے ان کے درمیان یہ نکاح ان کے درمیان صحیح ہے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے مطابق برتاؤ کیا جائے گا تو ان کے عقیدے کے مطابق تو نکاح صحیح ہے لیکن اب جب یہ دونوں اسلام لے آئے ہیں تو اب یہ بقائے نکاح کی حالت ہے لیکن محرمیت جیسے ابتدائے نکاح کے منافی ہے بقائے نکاح کے بھی منافی ہے اس لئے ہم ان میں جدائی کروائیں گے تو فرق کیا آیا امام صاحب کے نزدیک اسلام لانے سے قبل خود ان کے درمیان یہ نکاح صحیح تھا ان کے عقیدے کے مطابق جبکہ صاحبین کے نزدیک اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے لئے نکاح باطل تھا کیونکہ اتفاقی مسئلہ تھا ہاں ہم صرف دخل نہیں دے رہے تھے عہد زمہ کی وجہ سے تو کہتے ہیں وعیندہو اور امام صاحب کے نزدیک لہو حکم السححتی کہ اس نکاح کے لئے صحیح ہونے کا حکم ہے یعنی یہ نکاح ان میں آپس میں صحیح ہے فی الصحیح صحیح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق دراصل یہاں فقہ کے دو گروہ ہیں احناف میں فقہ کے دو گروہ ہو گئے بعض فقہ اس بات کی طرف گئے کہ امام صاحب کے نزدیک اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا یہ نکاح صحیح نہیں جبکہ بعض فقہ اس طرف گئے کہ امام صاحب کے نزدیک اسلام لانے سے پہلے ان کا یہ نکاح صحیح ہے کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق نکاح کر رہے ہیں تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ صحیح یہی قول ہے کہ امام صاحب کے مطابق یہ نکاح صحیح ہے اسلام لانے سے پہلے خود مجوسیوں کے درمیان ان کے عقیدے کے مطابق معاملہ ہوگا اور ان کے نزدیک یہ نکاح صحیح ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے ایک صورت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ باطل ہی تھا لیکن ہم تعرض نہیں کر رہے تھے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تو صحیح تھا کیونکہ ان کا یہی عقیدہ تھا تو فقہات دونوں طرح گئے ہیں بعض کیا فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک اسلام سے پہلے بھی ان کا یہ نکاح باطل تھا اور بعض کہتے ہیں اسلام سے پہلے یہ نکاح صحیح تھا اور یہ قول صحیح ہے بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وعندہو اور امام صاحب کے نزدیک لہو حکم السحرتی کہ اس نکاح کے لیے صحیح ہونے کا حکم ہے کہ یہ صحیح ہے فی صحیح صحیح قول کے مطابق اللہ ان المحرمیت تنافی بقاء نکاحی مگر یہ کہ محرم ہونا یہ بقاء نکاح کے منافی ہے فیفرق تو اب جدائی کروائی جائے گی بخلاف العدتی بخلاف عدت کے لئنہا لا تنافی ہی وہ تو بقاء نکاح کے منافی نہیں ہے نکاح بھی باقی ہو اور عدت بھی آ جائے جیسے گزشتہ سبق کے اندر مسئلہ ذکر ہوا تھا تو عدت بقاء نکاح کے منافی نہیں لیکن محرمیت بقاء نکاح کے منافی ہے بھئی آگے دیکھئے سم بی اسلام احدہما یفرق بینہما وبی مرافعہ دی احدہما لا یفرق عندہ خلافا لہما سورت مسئلہ یہ کہ مجوسی نے اپنی ماں یا بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اب ان دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جاتا ہے یا دونوں میں سے ایک مرافعہ کرتا ہے آ کر قاضی سے پوچھتا ہے کہ اس معاملے میں مجھے اسلامی حکم بتائیے میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے پہلی سورت تھی دونوں مسلمان ہوئے تھے تو پھر اس سورت میں جدائی کروائی جائے گی جیسے کہ مطن میں آ گیا تھا اور اب دوسری سورت ہے کہ دونوں میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے یا دونوں میں سے ایک مرافعہ کرتا ہے تو پھر یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا تو پھر بھی قاضی جدائی کروائے گا دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا پھر بھی قاضی جدائی کروائے گا لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا ہے پھر قاضی جدائی نہیں کروائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جیسے ایک کے اسلام لانے کی صورت میں قاضی بالاتفاق جدائی کرواتا ہے تو ایک کے مرافعہ کی صورت میں بھی قاضی جدائی کروائے گا اس لیے کیونکہ جب دونوں میں سے ایک آ گیا کہ مجھے اسلامی حکم بتائیں میں اسلامی حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو معلوم ہو وہ اسلام کے سامنے جھک گیا اس مسئلے میں یعنی یہ اس مسلمان ہونے والے کی طرح ہو گیا کس کی طرح ہو گیا مسلمان ہونے والے کی طرح ہو گیا اور ایک کے اسلام کی صورت میں تو قاضی تفریق کرواتا تھا تو یہ ایک کا مرافعہ بھی کس کی طرح ہوا اس کے اسلام کی طرح ہو گیا لہذا اب بھی قاضی دونوں میں جدائی کروائے گا معلوم ہوا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے صاحبین کے نزدیک جبکہ امام صاحب دونوں میں فرق کرتے ہیں دونوں میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے پھر تو قاضی جدائی کروائے گا لیکن دونوں میں سے اگر ایک مرافعہ کرتا ہے پھر قاضی جدائی نہیں کروائے گا توجہ ہے صاحبین کے نزدیک دونوں سردوں کا ایک ہی حکم ہے قاضی جدائی کروائے گا چاہے ایک مسلمان ہوا ہو چاہے ایک نے مرافعہ کیا ہو جبکہ امام صاحب کے نزدیک دونوں میں فرق ہے ایک اسلام لے آئے پھر تو قاضی جدائ کروائے گا ایک مرافعہ کرے تو پھر قاضی جدائی نہیں کروائے گا تو کہتے ہیں سُمَّ بِإِسْلَامِ اَحَدِهِمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا پھر دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام کی وجہ سے ان میں جدائی کروائی جائے گی وَبِمُرَافَعَتِ اَحَدِهِمَا لَا يُفَرَّقُ عِنْدَهُ اور دونوں میں سے کسی ایک کے مرافعے کی وجہ سے جدائی نہیں کروائی جائے گی عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک خِلَافَ اللَّهُمَا بَخِلَافَ صَحِبَین کہ وہ فرماتے ہیں ایک کے مرافعے کی صورت میں بھی جدائی کروائی جائے گی تو معلوم ہوا صحبین کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ایک اسلام لے آئے یا ایک مرافعہ کر لے دونوں کا حکم ایک ہی ہے لیکن امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا ہے ایک اسلام لے تو جدائی کروائیں گے اور ایک مرافعہ کرے تو جدائی نہیں کروائیں گے تو یہ امام صاحب نے دونوں میں فرق کیوں کیا ہے اب اس فرق کی وجہ بتلائیں گے کہتے ہیں وَلْفَرْقُ اور فرق یہ ہے امام صاحب کے نزدیک کہ اَنَّا اَسْتِحْقَاقَ اَحَدِهِمَا لَا يَبْتُلُ بِمُرَافَعَتِ سَاحِبِهِ استحقاق کا معنی ہے حقدار ہونا لِأَنَّا اَسْتِحْقَاقَ اَحَدِهِمَا اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ایک کا حقدار ہونا لَا يَبْتُلُ بِمُرَافَعَتِ سَاحِبِهِ یہ باطل نہیں ہوتا اس کے ساتھی کے مرافعہ کرنے سے اِذْ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ اَعْتِقَادُهُ اس لیے کیونکہ اس مرافعہ کی وجہ سے اس کا اعتقاد نہیں بدلا امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا ہے لیکن دوسرے نے تو مرافعہ نہیں کیا تو اس کے اعتقاد کے مطابق اس کا یہ نکاح جائز ہے اس نے تو مرافعہ نہیں کیا اس نے تو اسلامی حکم معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اس کے اعتقاد کے مطابق اس کا نکاح صحیح ہے اس کے عقیدے کے مطابق وہ اس نکاح کا حقدار ہے وہ اس نکاح کا حقدار ہے اور جبکہ دوسرے نے مرافعہ کر لیا کہ مجھے اسلامی حکم بتائیں میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو دوسرے کا اعتقاد اس کے مخالف ہوا ایک کا اعتقاد ہے کہ وہ اس نکاح کا حق دار ہے دوسرے کا اعتقاد کیا کہ وہ اس نکاح کا حق دار نہیں ہے تو دہازہ کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے کیونکہ ایک کا اعتقاد دوسرے کے اعتقاد کے معارض ہو گیا مقابل ہو گیا تو لہذا دونوں کے اعتقاد ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے لہذا صرف ایک کے مرافعے سے قاضی تفریق نہیں کروائے گا کیونکہ ایک کا اعتقاد اگرچہ بدل گیا لیکن دوسرے کا اعتقاد اس کے مقابلے میں موجود ہے لہذا کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے تو نکاح جیسے پہلے صحیح تھا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق وہ اب بھی صحیح رہے گا صرف ایک کے مرافع کی وجہ سے دوسرے کا استحقاق باطل نہیں ہو سکتا لہذا نکاح اسی طرح اپنی حالت پر رہے گا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے دونوں میں سے ایک نے مرافع کیا ہے وہ اسلامی حکم کے سامنے جھک رہا ہے کہ مجھے حکم بتایا جائے میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں تو اس سے گویا ایک کا اعتقاد تو بدل رہا ہے لیکن دوسرے کا اعتقاد تو نہیں بدلا تو صرف ایک اعتقاد کے بدلنے سے دوسرے کا استحقاق باطل نہیں ہوتا یہ جو ان کا نکاح تھا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جیسے پہلے صحیح تھا وہ اب بھی اسی طرح رہے گا کسی ایک کی وجہ سے اس کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں والفرقو اور امام صاحب کے نظریک فرق یہ ہے کہ انہا استحقاق احدہما لا یبطلو بمرافع تی صاحبہ کہ ان دونوں میں سے ایک کا حق دار ہونا یہ باطل نہیں ہوتا دوسرے ساتھی کے مرافع کر لینے سے اس لا یتغیر بھی اعتقادوہ اس لئے کیونکہ اس ساتھی کے مرافع کی وجہ سے اس کا اعتقاد نہیں بدلا تو دونوں اعتقاد ایک دوسرے کے معارض ہو گئے ہم ایک کو بھی ترجح نہیں دے سکتے لہذا نکاح اسی طرح صحیح رہے گا اما اعتقاد المصر بالکفری لا یعارض اسلام المسلمی دوسری صورت بھئی کہ اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو پھر قاضی ان میں تفریق کروا دیتا ہے تو اشکال ہوتا ہے یہاں بھی تو دونوں کے اعتقاد ایک دوسرے کے معارض ہیں ایک اسلام والے کا اعتقاد ہے کہ ہم اس نکاح کے حقدار نہیں یہ ہمارا حق نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ نکاح اور دوسرے کا کیا اعتقاد ہے کہ یہ نکاح تو جائز ہے کیونکہ وہ تو ابھی بھی مجوسی ہے توجہ ہے تو لہذا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی تو اعتقاد ایک دوسرے کے معارض ہو رہے تھے وہاں پھر کیسے آپ نے ان دونوں میں جدائی کا حکم دے دیا وہاں بھی نکاح اسی طرح صحیح رہنا چاہیے تھا کیونکہ کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے ایک کا اعتقاد دوسرے کے اعتقاد کے معارض ہے تو اس کا جواب دیا کہ نہیں الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں لہذا جب ایک مسلمان ہو گیا ہے تو دوسرے کا اعتقاد اس کے معارض اور مقابل نہیں ہو سکتا اسلام کو ترجیح دی جائے گی بھئی لہذا اس لئے آپ دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی تو کہتے ہیں اما اعتقاد المصر بالکفری مصر بھئی اصر ریسر اسرار کا معنی ہے ایک چیز پر اسرار کرنا اس پر ڈٹے رہنا تو اصر ریسر سے مصر اس میں فاعل ہے یہ راہ مشدد ہے بھئی کہتے ہیں اما اعتقاد المصر بالکفری باقی اعتقاد اس شخص کا جو کفر پر اسرار کر رہا ہے یعنی جو کفر پر جمع ہوا ہے ایک تو مسلمان ہو گیا دوسرا کفر پر جمع ہوا ہے وہ جو کفر پر جمع ہوا ہے اس کا اعتقاد لا يعارض اسلام المسلمی یہ مسلمان کے اسلام کے مقابل نہیں ہو سکتا مسلمان کے اعتقاد کے یہ مقابل نہیں ہو سکتا لئن الاسلام یعلو ولا یعلا اس لئے کیونکہ اسلام جو ہے وہ غالب ہوتا ہے اسلام ہر چیز پر غالب ہوتا ہے ولا یعلا اور اسلام مغلوب نہیں ہوتا تو یہاں اسلام کو غالب قرار دیا جائے گا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اما اعتقاد المصر بالکفری باقی اعتقاد اس شخص کا جو کفر پر اسرار کر رہا ہے جو کفر پر جمع ہوا ہے لا يعارض اسلام المسلمی یہ مسلمان کے اسلام کے مقابل نہیں ہو سکتا لئن الاسلام یعلو ولا یعلا اس لئے کیونکہ اسلام جو ہے وہ غالب ہوتا ہے ولا یعلا اور مغلوب نہیں ہوتا وَلَوْ تَرَافَعَ يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَاكَ تَحْكِيمِهِمَا بھئی اگر دونوں نے مرافعہ کیا ہے ایک مجوسی نے اپنی ماں یا بیٹی سے نکاح کیا اور دونوں نے اب مرافعہ کر لیا کہ ہمیں اسلامی حکم بتائیے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب جب انہوں نے خود مرافعہ کر لیا اب ہم دخل دیں گے اب ہم دخل دیں گے تو بل اتفاق اب ان میں جدائی کروا دی جائے تو کہتے ہیں وَلَوْ تَرَافَعَ اور اگر دونوں نے مرافعہ کیا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ تو بل اتفاق ان میں جدائی کروا دی جائے گی لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَاكَ تَحْكِيمِهِمَا اس لیے کیونکہ ان دونوں کا مرافعہ ان دونوں کے حکم بنانے کی طرح ہے تحکیم بھئی حق کا معنی ہے حق کے متحکیم کا معنی ہے کسی شخص کو حکم بنانا کسی شخص کو فیصلہ کرنے والا بنانا کسی معاملے کے اندر جیسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے تو کسی کو حکم اور سالس بنا دیتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور آپ جانتے ہیں کہ سالس جو بھی فیصلہ کرے دونوں فریق اس کو قبول کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک یہ حق میں فیصلہ ہو تو وہ اس کو قبول کرے اور اس کے خلاف ہے تو وہ اس کو قبول نہ کرے ایسا نہیں جب دونے نے مل کر ایک آدمی کو اپنا فیصل بنایا ہے فیصلہ کرنے والا قرار دے دیا ہے تو اب دونوں پر لازم ہے ان کو اس کے فیصلے کو ماننا پڑے گا لہذا بات چل رہی تھی اگر دونوں مرافعہ کریں تو پھر اس صورت میں بال اتفاق ان میں جدائی کروائی جائے گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ دونوں کا مرافعہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے دونوں کسی کو اپنا سالس بنا دیں کسی کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں مثلا ابھی تو انہوں نے مرافعہ کیا ہے قاضی کے پاس آئے ہیں اس کے بجائے اگر یہ کسی اور آدمی کے پاس جاتے یہ مجوسی جس نے اپنی ماں یا بیٹی سے نکاح کیا ہوا ہے یہ دونوں اگر کسی اور آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سالس بناتے حکم بناتے کہ آپ ہمیں اسلامی حکم بتائیے اور اس کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے تو اس صورت کے اندر دیکھو جب سالس بنایا جائے تو اس کے فیصلے پر عمل لازم ہو جاتا ہے تو وہ جو حکم ہوگا وہ ان کے درمیان جدائی کروائے گا اس پر لازم ہے کیونکہ دونوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اسلام کے حکم کے مطابق تو اس حکم پر کیا لازم ہے کہ ان دونوں میں جدائی کروا دے تو جیسے جیسے یہ دونوں حکم بنائے کسی کو اور اس حکم کا فیصلہ ان دونوں پر لازم ہو جاتا ہے اب ان دونوں کو جدائی اختیار کرنا پڑے گی ایک دوسرے سے بھئی تو قاضی کا مقام تو حکم اور سالس سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ جو حکم تھا اس کو تو صرف ان دو پر ولایت تھی اس کا فیصلہ تو صرف ان دو پر نافذ ہونا تھا اور قاضی کو تو ولایت عامہ ہوتی ہے اس کا فیصلہ تو سب پر نافذ ہوتا ہے حکم سے اعلیٰ ہوا تو جب حکم کی صورت میں فیصلہ ان پر لازم تھا اور جدائی کروانا ان میں لازم تھی تو یہ ان کا مرافعہ بھی کس کی طرح ہے تحکیم کی طرح ہے اور تحکیم کے اندر تو ان پر حکم کا فیصلہ لازم تھا تو یہاں پر بھی ان پر قاضی کا فیصلہ لازم ہوگا قاضی ان میں جدائی کروانے کا یہ معنی ہے لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَا اس لئے کیونکہ ان دونوں کا مرافعت کرنا یہ اسی طرح ہے جیسے دونوں کا حکم بنانا آگے دیکھئے مرتد کے نکاح کا مسئلہ آیا مرتد جو ہے مرتد وہ شخص جس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو تو یہ جو مرتد ہے اگر یہ مرد ہے اس کو قتل کیا جائے گا اس کو قتل کیا جائے گا البتہ مستحب یہ ہے کہ قاضی اس کو تین دن کی محلت دے دے تاکہ یہ غور و فکر کر لے اور اس کے اگر اسلام پر کوئی اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کے جوابات اس کو دیے جائیں تو تین دن کی محلت دے گا قاضی اور وہ محلت بھی کس لئے ہے غور و فکر کرنے کے لئے اور یہ محلت دینا بطور استحباب کے ہے یہ مستحب ہے کوئی لازم نہیں کوئی مرتد ہوتا ہے اس کو فوراں بھی قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے کتاب میں بین سطور حدیث دی ہوئی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من غیر دینہو فقتلوہو جو شخص اپنا دین بدل ڈالے تو اس کو قتل کر دو تو اب یہ جو مرتد ہے کیا اس کو نکاح کی اجازت ہے یہ نکاح کر سکتا ہے تو آپ کو صحبہ ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں مرتد کو نکاح کی اجازت نہیں یہ تو قتل کا مستحق ہو چکا ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا تو یہ جو محلت بھی اس کو دی گئی ہے تین دن کی یہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ محلت دی گئی ہے لہذا اس میں یہ نکاح نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اور جائز نہیں ہے کہ مرتد نکاح کرے مسلمتا کسی مسلمان عورت سے ولا کافرتا اور نہ کسی کافرہ عورت سے و مرتدتا اور نہ کسی مرتدہ عورت سے کسی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا لئنہو مستحق للقتلی اس لیے کیونکہ یہ مرتد جو ہے یہ تو قتل کا مستحق ہے بھئی اور یہ جو اس کو محلت دی گئی ہے ضرورت تعملی یہ غور و فکر کی ضرورت ہے بھئی یہ غور و فکر کے لیے ضروری ہے یہ جو محلت دی گئی ہے یہ کس لیے دی گئی ہے غور و فکر کی ضرورت کی وجہ سے غور و فکر کے لیے کچھ وقت چاہیے اس کو لہذا اس کو تین دن کی محلت استحباب کے طریقے پر قاضی دے سکتا ہے تو کہتے ہیں اور اس کو محلت دینا ضرورت تعمل وہ غور و فکر کی ضرورت ہے یعنی غور و فکر کے لئے ضروری ہے اس لئے یہ محلت اس کو دی جائے گی وَن نِكَاحُ يُشْغِلُهُ عَنْهُ اور نکاح تو اس شخص کو مشغول کر دے گا عَنْهُ اس غور و فکر سے نکاح کر لے گا پھر تو یہ غور و فکر کیسے کرے گا تو یہ مدد تو ہم نے غور و فکر کے لئے اس کو دی ہے لہذا نکاح نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَن نِكَاحُ يُشْغِلُهُ عَنْهُ اور اس کا یہ نکاح جو ہے اس کو مشغول کر دے گا اس غور و فکر سے یعنی وہ غور و فکر نہیں کر سکے گا فَلَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ لہذا یہ نکاح اس مرتد کے حق میں مشروع نہیں ہوگا یعنی اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں فَلَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ لہذا یہ نکاح اس کے حق میں مشروع نہیں ہوگا یعنی جائز نہیں ہوگا اب مرتدہ کا حکم آیا یاد رکھو اگر عورت مرتدہ ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا البتہ اس عورت کو جیل میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کو جیل ہی میں رکھیں گے یہاں تک کہ یا تو یہ دوبارہ مسلمان ہو جائے یا اسی جیل میں ہی اس کو موت آ جائے بجی وَقَدَلْ مُرْتَدَّتُ اور اسی طرح مرتدہ جو ہے لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمُ وَلَا كَافِرُنَّ تو اس کے ساتھ کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے اور نہ کوئی کافر لِأَنَّهَا مَحْبُوصَتٌ لِتَّعَمُّلِ اس لئے کیونکہ اس کو قید کیا گیا ہے لِتَّعَمُّلِ غور و فکر کرنے کے لئے اس مرتدہ کو کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے تاکہ غور و فکر کر کے پھر دوبارہ اسلام میں آ جائے تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا مَحْبُوصَتٌ لِتَعَمُّلِ اس لئے کیونکہ اس کو قید کیا گیا ہے غور و فکر کے لئے وَخِدْمَتُ الزَّوْجِ تُشْغِلُهَا عَنْهُ اور خاون کی خدمت وہ تو اس کو مشغول کر دے گی اس عنہ اس غور و فکر سے اگر نکاح کی اجازت ہوگی پھر تو یہ خاون کی خدمت میں مشغول ہو جائے گی اس کو تو پھر غور و فکر کا وقت نہیں ملے گا لہذا اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوگی وَلِأَنَّهُ دُوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ لَا يَنْتَزِمُ بَيْنَهُمَ الْمَصَالِحُ اور نیز اس لئے کیونکہ یہ جو نکاح ہے یہ شامل نہیں ہوگا ان کے درمیان مسلحتوں کو بھئی یاد رکھو یہ جو نکاح کیا جاتا ہے یہ جو شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے یہ صرف نکاح کی اپنی ذات کی وجہ سے اجازت نہیں دی بلکہ اس کے اندر نکاح کی جو مسلحتیں ہیں وہ مقصود ہوتی ہیں کہ یہ میاں بیوی ایک نیا گھر آباد کر رہے ہیں گھر کا نظام چلائیں گے اس سے ان کا سلسلہ نسل آگے چلے گا اولاد پیدا ہوگی پھر اولاد کی تربیت کریں گے تو یہ نکاح کے اندر یہ ساری مسلحتیں مقصود ہوتی ہیں تو نکاح کس لئے کیا جاتا ہے ان مسلحتوں کے لئے اور یہاں پر مرتدہ ہے مرتدہ کو تو ہم جیل میں ڈالیں گے اس کے بارے میں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو جیل میں رکھنا ہے تو جب یہ جیل میں ہے تو اگر یہ نکاح کر بھی لے تو نکاح کے تو مقاصد اور مسلحتیں حاصل نہیں توجہ ہے تو جب یہ جیل میں ہے تو نکاح کی مسلحتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں اور اب نکاح کی مسلحتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے نکاح جائز بھی نہیں ہوگا کیونکہ نکاح تو جائز ہی کس لئے ہے خود ویسے اپنی ذات کے اعتبار سے نکاح کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا بلکہ اس کی مسلحتوں کے اعتبار سے اسے جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ جو نکاح ہے یہ ان دونوں کے درمیان مسلحتوں کو شامل نہیں یعنی اس صورت میں مسلحتوں کا انتظام نہیں ہو سکے گا کیونکہ بیوی تو قید کے اندر ہوگی تو کہتے ہیں اور نکاح جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے بلکہ اپنی مسلحتوں کے اعتبار سے مشروع ہے مشروع ہے یعنی شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے نکاح کی ذات کے اعتبار سے اس کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ کس لیے جائز قرار دیا ہے اس کے مسلحتوں کے اعتبار سے اور جب بیوی قید میں ہے تو نکاح کی مسلحتیں حاصل نہیں ہو سکتی لہذا اس کے لیے نکاح بی مشروع نہیں ہوگا یعنی جائز نہیں ہوگا تو یہ معنی ہے اور نکاح جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے بلکہ اپنی مسلحتوں کے لیے مشروع ہے یاد رکھو اولاد جو ہے وہ میاں بیوی میں سے جس کا دین اعلا ہو وہ اس کے تابع ہوتی ہے میاں بیوی میں سے اگر ایک مسلمان ہے تو اولاد کو بھی مسلمان شمار کیا جائے گا مثلا ایک مسلمان ہے اس نے عیسائی یہودی یا عورت سے نکاح کیا ہے تو دونوں میں سے کس کا دین اعلا مسلمان کا دین اعلا لہذا بچے کو مسلمان شمار کیا جائے گا تو کہتے ہیں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو اولاد جو ہے وہ اس کے دین پر ہوگی کیونکہ اسلام اعلا دین ہے سب سے اسی طرح ہے صورت مسئلہ مسئلہ میاں بیوی زمی ہیں غیر مسلم ہیں لیکن پھر ان دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور ان کا ایک چھوٹا نبالغ بچہ بھی ہے تو یاد رکھو وہ بچہ بھی اب مسلمان شمار ہوگا کیونکہ دونوں میں سے جب ایک مسلمان ہو گیا ہے تو بچہ اپنے والدین میں سے جس کا دین اعلا ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے تو اس بچے کو بھی مسلمان شمار کیا جائے گا تو کہتے ہیں اور اسی طرح کریں دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور اس کا کوئی چھوٹا بچہ تھا یعنی نبالغ بچہ تھا تو اس کی یہ اولاد جو ہے یہ مسلمان ہو جائے گی اس میاں بیوی میں سے ایک کے اسلام لانے سے یعنی اس کو بھی مسلمان شمار کریں گے لئن فی جعلی طبعا لہو نظرا لہو کہتے ہیں اس لئے لئن فی جعلی طبعا لہو اس لئے کیونکہ اس اولاد کو اس مسلمان کے تابع قرار دینے میں نظرا لہو اس بچے پر شفقت ہے کیونکہ جب بچے کو مسلمان قرار دیں گے تو اس میں اس کے لئے شفقت ہے بھئی اور اسلام سے بڑھ کر کون سی شفقت ہوگی بھئی لہذا بچے کو ماں باپ میں سے جو مسلمان ہے اس کے تابع قرار دیا جائے گا تو کہتے ہیں لئن فی جعلی طبعا لہو اس لئے کیونکہ بچے کو اس مسلمان کے تابع قرار دینے میں نظرا لہو اس پر شفقت ہے وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًا فَالْوَلَدُ كِتَابِيُن سورتِ مسئلہ یہ کہ ماں باپ دونوں غیر مسلم ہیں البتہ دونوں میں سے ایک اہلِ کتاب میں سے ہے یعنی آسمانی دین کو مانتا ہے اور کسی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور جبکہ دوسرا مجوسی ہے یا مشرق ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو احناف کا وہی ذاتہ ہے کہ ماں باپ میں سے جس کا دین اعلا ہو بچہ اس کے دین پر ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اہلِ کتاب کا دین اعلا ہے مجوسی اور مشرق کے مقابلے میں اس لئے کیونکہ کم از کم وہ آسمانی دین کو تو مانتے ہیں کم از کم آسمانی کتاب کو تو مانتے ہیں لہذا بچے کو اہلِ کتاب میں سے شمار کیا جائے گا بچے کو اہلِ کتاب میں سے شمار کیا جائے گا عِندَ الْأَحْنَافْ بَئِ تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَلْآخَرُ مَجُوسِيًّا اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک کتابی ہے اور دوسرا مجوسی ہے فَلْوَلَدُ كِتَابِيُّن تو بچہ جو ہے وہ کتابی ہوگا لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ نَظَرٍ لَهُ اس لئے کیونکہ اس کے اندر بھی بچے پر ایک قسم کی شفقت ہے کامل شفقت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمان تو دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ شفقت ہو گئی توجہ ہے بھئی کس طرح کچھ شفقت ہو گئی کہتے ہیں اِذِ الْمَجُوسِيَّتُ شَرٌ مِّنْهُ اس لئے کیونکہ یہ جو مجوسی مذہب ہے شَرٌ مِّنْهُ یہ کتابی کے مقابلے میں بہتر ہے بھئی کتابی کا مذہب اس کے مقابلے میں بہتر ہے کم از کم وہ آسمانی دین کو تو مانتے ہیں کسی کتاب کو تو مانتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ نَظَرٍ لَهُ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس میں بھی ایک قسم کی شفقت ہے بچے کے لئے اِذِ الْمَجُوسِيَّتُ شَرٌ مِّنْهُ اس لئے کیونکہ مجوسی ہونا بہتر ہے مِنْهُ کتابی ہونے کے مقابلے میں وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِيهِ لِلْتَعَارُزِ اور امام شافی رحملہ اس میں ہمارے مخالفت کرتے ہیں تعارض کی وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ ماں باپ میں سے اگر کوئی کتابی ہے تو بچے کو بھی کتابی شمار کیا جائے گا جبکہ امام شافی رحملہ ہمارے مخالفت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو چاہے آپ اس بچے کو کتابی شمار کریں چاہے مجوسی شمار کریں ہے تو یہ کافر ہی اور حدیث میں آتا ہے ملت کا کیا معنی دین کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے تو آپ چاہے کتابی شمار کریں چاہے مجوسی شمار کریں ہے تو یہ کافر ہی اور پھر ان میں غور کریں اگر آپ اس بچے کو کتابی شمار کریں گے تو کتابی کے ساتھ تو نکاح بھی جائز ہوتا ہے اور کتابی کا زبیحہ بھی حلال ہوتا ہے اور اگر آپ اس بچے کو مجوسی شمار کریں گے تو مجوسیوں کے ساتھ تو نکاح بھی جائز نہیں ہے اور ان کا زبیحہ بھی حلال نہیں ہے تو یہاں پر ایک جانب دیکھیں تو خلت آ رہی ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو خرمت آ رہی ہے اور فقہ کا ذابطہ ہے کہ جب دو ایسی دلیلیں جمع ہو جائیں کہ ایک سے حلت ثابت ہو رہی ہو دوسرے سے حرمت ثابت ہو رہی ہو تو جانبِ حرمت کو ترجیح ہوتی ہے یاد رکھو یہ فقہہ کا ذابطہ ہے بھئی کہ اگر ایک مسئلے کے اندر ایک چیز کی دو دلیلیں جمع ہو جائیں ایک دلیل سے پتا چل رہا ہے یہ خلال ہے دوسری دلیل سے پتا چل رہا ہے یہ حرام ہے تو پھر جانبِ حرمت کو ترجیح ہو بھی توجہ ہے وجہ یہ کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے احتیاط زیادہ ہے کس طرح احتیاط زیادہ ہے مثلا دیکھو ایک چیز ہے اس کے بارے میں دونوں قسم کی دلیلیں ہیں ایک دلیل سے کیا پتا چلا یہ حلال ہے تو اگر ہم اس جانب حلال ہونے کو ترجیح دے دیں لیکن ہمیں تو حقیقت کا پتا نہیں ہو سکتا ہے حقیقت میں عند اللہ یہ چیز حرام ہو ہم نے تو دلیل کو دیکھ کر کیا کہا یہ حلال ہے اور ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ کیا ہو حرام ہو تو اس صورت میں دیکھو ایک حرام چیز کا استعمال لازم آئے گا اور اگر اور اگر ہم حرمت والی دلیل کو ترجیح دے دیں اور اس چیز کو حرام قرار دے دیں تو ہو سکتا ہے وہ چیز عند اللہ حلال ہو تو بھی اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ایک حلال چیز کے استعمال سے ہم رک گئے عند اللہ تو چیز حلال تھی لیکن ہم نے اس کو دلیل کی وجہ سے کیا قرار دے دیا حرام تو زیادہ سے زیادہ ایک حلال چیز کے استعمال سے ہم رک گئے ہیں اور تو کوئی نقصان نہیں لیکن اگر ہم اس کو حلال قرار دیتے اور عند اللہ یہ حرام ہوتی تو پھر اس صورت میں تو ایک حرام چیز کا استعمال لازم آتا تو لہذا جب حلت اور حرمت دونوں کی دلیلیں جمع ہو جائیں تو پھر کس پر عمل کیا جاتا ہے حرمت والی دلیل پر کیونکہ اس میں احتیاط ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک حلال چیز کے استعمال سے ہم رک جائیں گے تو امام شافر حملہ بھی فرماتے ہیں کہ چاہے آپ اس کو کتابی شمار کریں چاہے مجوسی شمار کریں دونوں صورتوں کے اندر ہے تو کفر ہی البتہ ایک صورت کے اندر خلت آ رہی ہے نکاح بھی حلال زبیحہ بھی حلال اور دوسری صورت کے اندر خرمت آ رہی ہے کہ نکاح بھی حرام اور زبیحہ بھی حرام ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ جانبِ حرمت کو ترجیح دی جائے اور اس کو مجوسی قرار دیا جائے اس بچے کو مجوسی کیونکہ فقہہ کا ذابطہ ہے کہ جب مبیح اور محرم مبیح یعنی مباح کرنے والی جائز کرنے والی اور محرم یعنی حرام کرنے والی جب دو دلیلیں جمع ہو جائیں ایک مبیح ہو اور ایک محرم ہو تو کس دلیل کو ترجیح ہوتی ہے محرم دلیل کو ترجیح ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِيهِ لِلْتَعَارُزِ اور امامِ شَافِعِ رَحْمُ اللَّهُ اس کے اندر ہماری مخالفت کرتے ہیں لِلْتَعَارُزِ تَعَارُز کی وراء سے کہ دونوں دلیلوں میں تَعَارُز آ رہا ہے ایک دلیل سے حرمت ثابت ہو رہی ہے تو دوسری دلیل سے خلت ثابت ہو رہی ہے بھئی تو لہذا وہ حرمت والی جانب کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کو مجوسی شمار کریں گے وَنَحْنُ أَسْبَطْنَا تَرْجِحَا اور ہم نے ترجیح کو ثابت کر دیا ہم نے ترجیح کو ثابت کر دیا پیچھے ہم نے بتایا تھا لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ نَظَرٍ لَهُ اِذِ الْمَجُوسِيَةُ شَرٌ مِّنْهُ مجوسی کتابی کے مقابلے میں بتر ہے تو ہم نے ترجیح ثابت کر دی کہ جو بہتر ہے اس کے مذہب پر بچے کو شمار کریں گے نہ کہ اس کے مذہب پر جو بتر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَزَ الْقَاضِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ مْرَأَتُهُ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا میاں بیوی دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو پھر اب کیا کیا جائے گا اور یہ مسئلہ اگر دار الاسلام میں پیش آئے تو پھر کیا کریں گے اور یہی مسئلہ اگر دار الکفر میں پیش آیا یعنی دار الحرب میں پھر کیا کریں گے تو اب پہلے دار الاسلام کی صورت آپ کو بتلائیں گے کہ اگر کہ اگر دار الاسلام کے اندر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا تو پھر اس صورت کے اندر قاضی دوسرے پر اسلام کو پیش کرے گا اور پھر جب وہ اسلام سے انکار کر دے گا تو پھر اس کی وجہ سے قاضی ان میں جدائی کروا دے گا توجہ ہے دارالاسلام کے اندر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اب جدائی کیسے آئے گی قاضی ان کے درمیان جدائی کروائے گا توجہ ہے اور دارالحرب کے اندر جدائی کیسے آئے گی وہ آگے چل کے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ وہاں پر تین حیث عورت جب گزار لے گی تو ان میں جدائی آ جائے گی توجہ ہے پہلے یہ دارالاسلام والی صورت ہے وہ دیکھ لیں جس میں قاضی جدائی کروائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرُونَ جب عورت مسلمان ہو گئی اور اس کا خاوند کافر ہے عَرَزَ الْقَاضِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَةُ تو قاضی اس پر اسلام کو پیش کرے گا عورت مسلمان ہوئی ہے تو اس کے خاوند پر قاضی اسلام پیش کرے گا کہ مسلمان ہونا چاہتے تو مسلمان ہو جاؤ تمہارا نکاح برقرار رہے گا ورنہ ہم تمہارے درمیان جدائی کروا دیں گے فَإِنْ أَسْلَمَا فَهِيَ مْرَأَتُهُ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہ اس کی بیوی ہے یعنی نکاح اسی طرح قائم رہے گا وَإِنْ أَبَا اور اگر وہ اسلام سے انکار کرتا ہے عبا یعبا کا کیا مان ہے انکار کرنا وَإِنْ أَبَا اور اگر وہ انکار کرتا ہے فَرَّقَ بَيْنَهُمَا تو قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَّهُمَ اللَّهِ اور طرفین کے نزدیک یہ جدائی طلاق شمار ہوگی ان کے نزدیک یہ طلاق ہے وجہ یہ کہ خامند نے انکار کیا ہے اسلام لانے سے خامند نے انکار کیا ہے تو اس کی وجہ سے جدائی آئی ہے تو خامند اس جدائی کا سبب بنا اور خامند تو طلاق دینے کا احل ہے لہذا خامند کی طرف سے جو جدائی آئے گی وہ طلاق کے حکم میں ہے توجہ ہے جدائی تو کس نے کروائی؟ قاضی نے لیکن کس کے انکار کی وجہ سے کروائی؟ خامند کے انکار کی وجہ سے تو خامند کی طرف سے یہ جدائی آئی ہے لہذا یہ طلاق کے حکم میں ہے تو قاضی نے جدائی کروا دی اور یہ جدائی کس کے حکم میں طلاق کے حکم میں بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ خاوند بھی مسلمان ہو گیا اور وہ پھر اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو یاد رکھو اب وہ دو طلاقوں کا مالک ہے کیونکہ وہ ایک قاضی نے جو جدائی کروای تھی وہ بھی طلاق تھی وہ گزر چکی ہے دو طلاقیں رہ گئیں بعد سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِنْ أَبَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اور اگر خاوند اسلام سے انکار کرتا ہے تو قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا وَكَانْ عَذَلِكَ طَلَاقًا عِندَ عَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور یہ جدائی جو ہے یہ طلاق ہوگی طرفین کے نزدیک وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّتٌ اور اگر خاوند مسلمان ہوا وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّتٌ اور اس کے تحت جو ہے مجوسیہ عورت ہے مجوسیہ کہا کتابیہ نہیں کیونکہ کتابیہ کے ساتھوں مسلمان ویسے بھی نکاح کر سکتا ہے تو اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی کتابیہ ہے پھر نکاح اسی طرح رہے گا اسی لئے کہا کہ بیوی کیا ہو مجوسیہ ہو تو کہتے ہیں وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّتٌ اور اس کے تحت مجوسیہ عورت تھی عُرِزَ عَلَيْهَ الْإِسْلَامُ تو اس عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ مَرَأَتُهُ اگر وہ عورت مسلمان ہو گئی تو یہ عورت اس کی بیوی ہے یعنی نکاح برقرار رہے گا وَإِنْ عَبَتْ اور اگر عورت نے انکار کر دیا اسلام سے فَرْرَقَ الْقَازِ بَيْنَهُمَا تو قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَتُ بَيْنَهُمَا تَلَاقًا اور یہ جو جدائی ہے ان دونوں کے درمیان یہ طلاق نہیں ہوگی یہ طلاق شمار نہیں ہوگی کیونکہ انکار کس نے کیا ہے عورت نے اسلام سے انکار عورت نے کیا ہے تو جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے اور عورت تو طلاق دینے کی احل نہیں ہے لہذا اس کو فسخ نکاح شمار کریں گی کہ قاضی نے دونوں میں نکاح کو کیا کر دیا ہے فسخ کر دیا ہے چنانچہ قاضی نے نکاح فسخ کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور پھر اس نے اسی شخص سے نکاح کر لیا تو اب بھی خاون تین طلاقوں کا مالک ہے کیونکہ پہلے کوئی طلاق نہیں گزری فسخ نکاح ہوا تھا جبکہ پچھلے مسئلے میں قاضی کی تفریق جب خاون نے انکار کیا تھا وہ طلاق کے درجے میں تھا وہاں بعد میں اگر خاون مسلمان ہو گیا اور میاں بی بی نے پھر آپس میں نکاح کر لیا تو پھر وہاں خاون تمام زندگی صرف دو طلاقوں کا مالک رہے گا فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا تَلَاقًا اور اس صورت کے اندر یہ جو جدائی ہے دونوں میں یہ طلاق نہیں شمار ہوگی وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَكُنُ الْفُرْقَةُ تَلَاقًا فِي الْوَجْهَنِ امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں فسخ نکاح شمار ہوگا طلاق شمار نہیں چاہے خاون انکار کرے چاہے بی بی انکار کرے دونوں صورتوں میں یہ جو قاضی جدائی کروائے گا یہ فسخ نکاح ہے طلاق نہیں لہذا بعد میں اگر دوسرا مسلمان ہوتا ہے اور پھر یہ آپس میں نکاح کرتے ہیں تو خاون اسی طرح تین طلاقوں کا مالک ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رحمہ اللہ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَكُنُ الْفُرْقَةُ تَلَاقًا کے فُرْقَت جو ہے یہ جدائی جو ہے یہ طلاق نہیں ہے فِي الْوَجْهَنِ دونوں صورتوں میں یعنی یہ جدائی خاون کے انکار کی وجہ سے آئی ہو چاہے بیوی کے انکار کی وجہ سے دونوں صورتوں میں یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے اَمَّا الْعَرْزُ فَمَذْحَبُنَا وَقَالَ شَافِعِيُّ رحمہ اللہ لَا يُعْرَزُ الْإِسْلَامِ بھئی ہم نے بتایا کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے دار الاسلام کے اندر تو قاضی دوسرے پر اسلام کو پیش کرے گا کہ مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا نکاح باقی رہے گا ورنہ میں جدائی کروا دوں گا یہ احناف کا مذہب ہے ہمارے نزدیک قاضی اسلام پیش کرے گا دوسرے پر جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دوسرے پر اسلام کو پیش نہیں کیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ زمی ہیں اور زمیوں کے ساتھ ہم نے عہد زمہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے تو اگر آپ اس زمی پر اسلام پیش کرتے ہیں یہ تو آپ اس کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں حالانکہ ہمیں ان کے معاملے میں دخل دینے سے منع کیا گیا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ دخل دینا جبر کے طریقے پر اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے لیکن نرمی کے ساتھ اگر اس کو اختیار دیا جائے کہ تمہاری مرضی ہے اسلام لانا چاہتے ہو تو نکاح باقی رہے گا نہیں لانا چاہتے تو ہم جدائی کروا دیں گے تو نرمی کے ساتھ تو اس کو اختیار دیا جا سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں اَمَّا الْعَرْزُ فَمَذْحَبُنَا تو یہ جو اسلام کو پیش کرنا ہے دوسرے پر فَمَذْحَبُنَا یہ ہمارا مذہب ہے یعنی احناف کا مذہب ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں لَا يُعْرَزُ الْإِسْلَامُ کہ اسلام پیش نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ فِيهِ تَعَرُّزًا لَهُمْ کیونکہ اس کے اندر ان کے ساتھ تعرض کرنا ہے اگر اسلام آپ پیش کریں گے یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں تعرض کر رہے ہیں ان کی معاملے میں دخل دے رہے ہیں وَقَدْ زَمِنَّا بِعَقْدِ زِمَّةِ اور تحقیق ہم زامن ہوئے ہیں عقدِ زِمَّةِ کی وجہ سے اَنْ لَا نَتَعَرَّزَ لَهُمْ کہ ہم ان کے ساتھ تعرض نہیں کریں گے ہم نے عقدِ زِمَّةِ کی وجہ سے ان کو زمانت دی تھی کہ ہم تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تم اپنے دین اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو دار الاسلام میں تو کہتے ہیں وَقَدْ زَمِنَّا اور تحقیق ہم نے ان کو زمانت دی تھی بِعَقْدِ زِمَّةِ عقدِ زِمَّةِ کی وجہ سے کہ اَنْ لَا نَتَعَرَّزَ لَهُمْ کہ ہم ان کے ساتھ تعرض نہیں کریں گے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اِلَّا اَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ہاں امام شافیر حملہ فرماتے ہیں ان پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر ان میں جدائی کیسے آئے گی ہمارے نزدیک تو قاضی اسلام پیش کرے گا اور پھر جدائی کروا دے گا تو امام شافیر حملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مل کے نکاح ہے مل کے نکاح یہ صحبت کے ذریعے پکی ہو جاتی ہے اور جب تک صحبت نہیں کی مل کے نکاح پکی نہیں چنانچہ اسی لیے چنانچہ اسی لیے اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ابھی اس سے صحبت نہیں کی تھی تو طلاق ہوتے ہی بیوی اس سے بائنہ ہو گئی جدہ ہو گئی وہ اگلے ہی دن کئی اور نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے اس پر کوئی عدد نہیں ہے یاد رکھنا اگر خاوند صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی پر عدد نہیں ہے عدد تو عورت پر اس لیے واجب ہوتی تھی تاکہ پتہ چل جائی کہ یہ کہیں خاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں خاوند کیا حمل تو نہیں ہے تو اس لیے وہاں عدد گزارنا پڑتی تھی لیکن یہاں تو صحبت ہی نہیں ہوئی رخصت ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی خاوند نے طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں عورت پر عدد نہیں ہوتی طلاق دیتے ہی فوراں نکاح بلکل ٹوٹ گیا اور فوراں ہی عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر خاوند صحبت کر چکا ہے اور پھر طلاق دیتا ہے تو پھر اس صورت میں عورت پر عدد واجب ہے تاکہ پتہ چل جائے کہیں عورت خاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں خاوند کا بچہ تو نہیں لہذا پھر اس صورت میں اس کو تین حیث گزارنے پڑتے ہیں تو پھر اجدائی آ جاتی ہے پھر نکاح پوری طرح ختم ہو جاتا ہے تو صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو فوراں ہی جدائی آ جاتی ہے عورت جہاں مرضی نکاح کر لے اور صحبت کے بعد خاوند طلاق دے تو عدد کے بعد پھر عورت کو آگے نکاح کی اجازت ہوگی اس سے پہلے ہی نکاح کی اجازت نہیں تو امام شافر امالہ فرماتے ہیں دیکھو ابھی خاوند نے چونکہ صحبت نہیں کی تھی لہذا نکاح پکا نہیں تھا طلاق دیتے ہی نکاح بلکل ٹوٹ گیا ختم ہو گیا جبکہ اگر خاوند صحبت کر لے پھر نکاح پکا ہو گیا اب خاوند طلاق دے گا تو عورت فوراں آگے نکاح نہیں کر سکتی اس کو عدد گزارنا پڑے گی فوراں نکاح پوری طرح نہیں ٹوٹے گا بلکہ عدد کے بعد جا کر ٹوٹے گا معلوم ہوا عقد نکاح بغیر صحبت کے ہو تو وہ ابھی پکا نہیں اور جب صحبت ہو جائے تو وہ پکا ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگے لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا ہے اور ابھی صحبت نہیں کی جب صحبت نہیں کی تو نکاح پکا نہیں جب نکاح پکا نہیں تو اس ایک کے مسلمان ہوتے ہی خود بخود جدائی آ جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا قاضی کو کوئی اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں صحبت نہیں کی تو ایک کے مسلمان ہوتے ہی فوراں نکاح ٹوٹ گیا لیکن اگر خاوند صحبت کر چکا ہے اب تو نکاح پکا ہو چکا ہے لہذا اس صورت میں اسلام لاتے ہی فورا جدائی نہیں آئے گی بلکہ تین حیث گزارنے پڑیں گے پھر اس کے بعد ہی دونوں کے اندر جدائی آئے گی اور اگر تین حیث کے اندر دوسرا فریق مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا نکاح برقرار رہے گا صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اللہ انہ ملکن نکاح قبل الدخول غیر متعقدن مگر یہ کہ ملکن نکاح جو ہے وہ صحبت کرنے سے پہلے غیر متعقدن وہ پکا نہیں ہے وہ پختا نہیں ہے فَيَنْ قَتِعُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ لہذا نکاح ٹوٹ جائے گا یعنی یہ ملکن نکاح ٹوٹ جائے گی بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ نفسِ اسلام سے ہی مسلمان ہونے سے ہی یہ نکاح ٹوٹ جائے گا وَبَعْدَهُ مُتَعْقِدُن اور صحبت کے بعد تو نکاح پکا ہو جاتا ہے تو لہذا یہ نکاح کا ٹوٹنا مؤخر ہو جائے گا تین حیضوں کے گزرنے تک پھر نکاح پکا ہو چکا ہے جب خوابن صحبت کر چکا ہے اور اس کے بعد دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے تو اب یہ نکاح پکا ہو چکا ہے تو لہذا صرف اسلام لانے سے یہ ابھی نہیں ٹوٹا بلکہ جب تین حیض عورت گزار لے گی تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا یہ معنی ہے وَبَعْدَهُ مُتَعْقِدُن اور صحبت کے بعد نکاح پکا ہو جاتا ہے فَيَتَعَجَّلُ الْاِنْقِزَاءِ سَلَا سِحِيَزِن لہذا اس جدائی کا واقع ہونا یہ مؤخر ہو جائے گا تین حیضوں کے گزرنے تک کما فِي تَلَاقِ جیسے کس کے اندر تھا تلاق کے اندر تھا کہ تلاق کے اندر بھی اگر صحبت سے پہلے تلاق دے گا تو اسی وقت نکاح ٹوٹ گیا تلاق دی ہے تو پھر عدد کے بعد جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے اس سے پہلے نہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تھی امام شافی رحملہ کی دلیل بھئی ان کا کیا مذہب ہے کہ اسلام پیش نہیں کریں گے اور اگر صحبت نہیں کی تو اسلام لاتے ہی نکاح ختم ہو گیا ٹوٹ گیا دونوں میں سے ایک کہ اسلام لاتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور اگر صحبت کر چکا ہے پھر عورت تین حیض گزارے گی پھر نکاح ٹوٹ جائے گا تو یہاں دیکھو عبارت پہ نظر رکھو فَيَتَعَجَّلُ الْاِنْقِزَاءِ سَلَاسِحِيَزِينَ کہ پھر وہ نکاح کا ٹوٹنا مؤخر ہو جائے گا تین حیضوں کے گزرنے تک یہاں شارحین نے اعتراض کیا ہے صاحبِ ہدایہ پر کہ یہاں صاحبِ ہدایہ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ امام شافی رحملہ کے نزدیک عورت کے عددت حیض کے ساتھ نہیں شمار کرتے بلکہ تحر کے ساتھ شمار کرتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تین تحروں کے پورا ہونے تک نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن صاحبِ ہدایہ غلطی سے کیا فرما گئے تین حیضوں تک نکاح نہیں ٹوٹے گا اس کے بعد ٹوٹ جائے گا تو یہاں شارحین نے صاحبِ ہدایہ کی نسبت کی ہے غلطی کی طرف لیکن یہ بات درست نہیں ہے بھئی صاحبِ ہدایہ جیسا عظیم فقیح بھئی ان سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے یہ تو سالسہ رابعہ کے طالب علم کو بھی پتا ہوتا ہے کہ امامِ شافی رحمالہ کے نزدیک عدد کا شمار توہروں کے ساتھ کیا جاتا ہے حیض کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو صاحبِ ہدایہ جو اتنے مشکل اور پیچیدہ مسئلے ذکر فرماتے چلے جا رہے ہیں اور اتنی فسیح و بلیغ عبارت کے ساتھ کہ انسان پڑھ کر لطف سے جھوم اٹھتا ہے تو اتنا عظیم فقیح اس سے یہ چھوٹی سی بچوں والی غلطی کیسے ہو سکتی ہے تو جواب دیتے ہیں پھر بعض شارحین کہ نہیں صاحبِ ہدایہ سے غلطی نہیں ہوئی صاحبِ ہدایہ بطورِ الزام کے احناف کو کہہ رہے ہیں کہ اے احناف صحبت سے پہلے نکاح پکا نہیں تو پھر ایک جیسے ہی مسلمان ہوگا اسی وقت نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن اگر خوابن صحبت کر چکا ہے تو پھر تمہارے نزدیک عدت حیث سے شمار ہوتی ہے تو کب عورت کو جدا ہونا چاہیے تین حیظوں کے بعد جدا ہونا چاہیے اس سے پہلے آپ کو جدائی کا حکام نہیں لگانا چاہیے اور نقاضی کو اسلام پیش کرنا چاہیے ورنہ تو آپ ان کے معاملات میں مداخلت کریں گے بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ یہاں پر انہوں نے جو سلاح سے حیث تین حیظوں کو ذکر فرمایا یہ گویا امام شافی رحم اللہ احناف کو بطور الزام کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جدائی آنی چاہیے آپ لوگوں کے نزدیک تو عدت کس سے ہے حیث سے ہے تو تین حیظوں کے بعد جدائی آنی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی ہے آگے دیکھئے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المقاصد قد فاتت فلابد من سبب يَبْتَنِ عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ وَالْإِسْلَامُ تَاعَةٌ لَا يَسْلُحُ سَبَبًا لَهَا فَيُعْرَزُ الْإِسْلَامُ لِيَحْسُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ اَوْ يَسْبُطَ الْفُرْقَةُ بِالْعِبَاءُ ہماری دلیل یہ ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو قاضی جدائی کروائے گا ہم کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے بلکہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے مشروع ہے اور جب دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اب نکاح کے مقاصد یہاں حاصل نہ ہو سکیں گے نکاح کے مقاصد فوت ہو گئے جب دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اب نکاح کے مقاصد کیا ہو گئے فوت ہو گئے اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے تو لہٰذا اب دونوں میں جدائی آئے گی لیکن جدائی کا سبب کسے قرار دیا جائے ان دونوں میں سے مسلمان ہوا ہے لیکن اسلام کو جدائی کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ اسلام تو جوڑ پیدا کرنے والا ہے اسلام تو توڑ پیدا نہیں کرتا بھئی اسلام تو ہمیں اسلام تو ہمیں ہر حال میں تعلق قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے لہذا یہاں اسلام کو جدائی کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا لہذا ضروری ہے کہ قاضی دوسرے پر اسلام کو پیش کرے پھر اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ انکار عن الاسلام یہ تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے اور اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہا تو لہذا یہ انکار عن الاسلام اس کو جدائی کا سبب قرار دیا جا سکتا ہے اور انکار عن الاسلام کب آئے گا جب قاضی اس پر اسلام پیش کرے گا اس کے بعد ہی انکار ہو سکتا ہے تو پھر اگر وہ قبول کر لیتا ہے پھر تو نکاح کو برقرار رکھیں گے لیکن اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اب اس کے انکار سبب بنے گا جدائی کا تو اب قاضی دونوں میں جدائی کروا دے گا تو اس لئے ہم نے کہا قاضی کا اسلام پیش کرنا ضروری ہے بھئی تاکہ وہ انکار کر سکے اور پھر جدائی آ سکے ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المقاصد قد فاتت نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ تحقیق فوت ہو گئے کیونکہ دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا اب نکاح کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے فلا بدہ من سبب لہذا ضروری ہے ایک ایسا سبب یا بتنی علیہ الفرقہ جس کے اوپر جدائی کی بنیاد ہو بات سمجھ میں ہے کوئی سبب چاہیے جس کے اوپر جدائی کی بنیاد ہو اور اسلام یہ تو اللہ کی اطاعت ہے یہ جدائی کا سبب نہیں ہو سکتا یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ کیا بن جائے جدائی کا سبب بن جائے تو کہتے ہیں اور اسلام تو اطاعت ہے وہ اس جدائی کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا اسلام کو پیش کیا جائے گا یعنی دوسرے پر لیحصل المقاصد بالاسلامی تاکہ مقاصد حاصل ہو جائیں اسلام کے ذریعے اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو اب نکاح کے مقاصد حاصل ہو سکیں گے لہذا نکاح کو برقرار رکھا جائے گا اور اگر وہ انکار کرتا ہے پھر جدائی کروا دی جائے گی یہ معنی ہے فَيُعْرَزُ الْإِسْلَامُ تو اسلام کو پیش کیا جائے گا لیحصل المقاصد بالاسلامی تاکہ نکاح کے مقاصد حاصل ہو سکیں اسلام کی وجہ سے کہ وہ اسلام لے آئے تو دیکھو ہمارے نزدیک اسلام قاضی پیش کرے گا اور پھر وہ انکار کر دے گا تو پھر قاضی ان میں جدائی کروا دے گا اور پھر آپ نے پڑا کہ اگر انکار خاوند نے کیا ہے تو پھر قاضی کی یہ جدائی یہ طلاق کے حکم میں ہے اور اگر انکار عورت نے کیا ہے تو پھر قاضی کی یہ جدائی فسخ نکاح کے حکم میں ہے یہ طلاق شمار نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس جدائی کو فسخ شمار کریں گے چاہے عورت کے انکار کی وجہ سے جدائی آئے چاہے خاوند کے انکار کی وجہ سے جدائی آئے دونوں صورتوں میں اس کو فسخ شمار کریں گے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں یہاں جو جدائی کروائی گئی اس میں میاں بیوی دونوں کا دخل ہے صرف ایک کا دخل نہیں ہے بلکہ دونوں کا دخل ہے کہ دونوں میں اختلاف دین آ گیا ایک کا دین اسلام ہے ایک کا غیر اسلام ہے تو یہ اختلاف دین جو ہے سبب بن رہا ہے جدائی کا معلوم ہوا میاں بیوی دونوں کا دخل ہے دونوں اس جدائی میں شریک ہیں مرد کی طرف سے صرف جدائی نہیں آ رہی یا صرف عورت کی طرف سے جدائی نہیں آ رہی بلکہ یہ اختلاف دین میں دونوں میاں بیوی شریک ہیں اور جو جدائی دونوں کی طرف سے آئے اس کو طلاق قرار نہیں دے سکتے طلاق تو اس کو قرار دیں گے جو خوابند کی طرف سے آئے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو جیسے ہی مالک بنتا ہے ساتھ ہی نکاح فسخ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی دونوں کا دخل ہے اس جدائی کے اندر کہ دونوں میں سے ایک مالک بن رہا ہے اور دوسرا مملوک بن رہا ہے بھئی تو یہ میاں بیوی ہیں اور ایک مالک بن رہا ہے ایک مملوک بن رہا ہے یعنی دونوں میں سے ایک کو مل کے رقبی حاصل ہو رہی ہے تو اس میں بھی دونوں کا دخل ہے تو جیسے میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا مالک بنتا ہے تو وہاں جدائی آ جاتی ہے اور اس جدائی میں دونوں کا دخل ہے کہ ان میں سے ایک کیا بنا ہے مالک اور دوسرا کیا بنا ہے مملوک تو دونوں کا دخل آ گیا اور وہ جدائی جس میں دونوں کا دخل ہو اس کو فسخ قرار دیتے ہیں صرف خواند کی طرف سے جدائی آئے تو اس کو طلاق قرار دیتے ہیں لیکن یہاں تو دونوں کا دخل ہے جدائی میں وجہ قولی ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الفور قطبی سب ابی یشترک فیہ زوجانی کہ یہ جدائی جو ہے ایک ایسے سبب کی وجہ سے آئی ہے جس میں میاں بیوی دونوں شریک ہیں یعنی دونوں میں جو اختلاف دین آیا ہے اس میں دونوں شریک ہیں فلا یکونو طلاقا تو یہ طلاق نہیں ہوگی کل فر قطبی سب ابی الملکی جیسے کہ جدائی ملکیت کے سبب سے آئے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو وہاں جو جدائی آتی ہے اس کو فسخ قرار دیا جاتا ہے تو یہاں جو جدائی آئی ہے اس میں دونوں شریک ہیں لہذا اس کو بھی فسخ قرار دیا جائے گا وَلَهُمَا اب طرفین کی دلیل آگئی کہ وہ فرماتے ہیں اَنَّ بِالْعِبَاءِمْ تَنَعَ عَنِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَا قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَيَنُوبُ الْقَازِ مَنَابَهُ فِي تَسْرِيحُ طرفین فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اَتْتَلَاقُ مَرْتَان کہ رجعی طلاقیں دو ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَان پھر اس کے بعد خوابن کے لیے یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روکنا ہے کہ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے روک لے اَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَان یا اس کو نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ رخصت کر دے تو یہاں تصریح سے کیا مراد ہے طلاق مراد ہے یعنی رجعی طلاقیں دو ہی ہیں اس کے بعد خوابن چاہے تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک لے یعنی اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکے گا اب یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک کر رکھے اَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَان یا اس کو تیسری طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دے تو دیکھو یہاں پر خوابن کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو وہ بیوی کو اچھے طریقے سے روک کر رکھے یا تصریح بالإحسان کر دے یعنی اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دے یعنی طلاق دے دے تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی بیوی مسلمان ہو گئی ہے اور خوابن جو ہے اس پر قاضی اسلام پیش کر رہا ہے تو خوابن جو ہے وہ مسلمان ہو کر امسانف بالمعروف پر عمل کر سکتا ہے اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اب بیوی بھی مسلمان یہ بھی مسلمان تو یہ پھر اسی نکاح پر برقرار رہیں گے اور یوں کہیں گے خوابن نے امساق بالمعروف پر عمل کر لیا بیوی کو اچھے طریقے سے روک لیا تو طرفین فرماتے ہیں جب بیوی مسلمان ہوئی ہے تو قاضی جو ہے خوابن پر اسلام کو پیش کرے گا اور خوابن اس بات پر قادر ہے وہ اسلام لاکر امساق بالمعروف پر عمل کر سکتا ہے لیکن جب خوابن نے اسلام سے انکار کر دیا تو اس نے امساق بالمعروف کو ترک کر دیا اور جب امساق بالمعروف کو ترک کر دیا تو اب دوسری صورت یہی ہے کہ تصریح بالحسان پر عمل کیا جائے تو قاضی اس کا نائب بن کر تصریح بالحسان پر عمل کر دے گا اور تصریح بالحسان تو کس چیز کا نام تھا طلاق کا تو لہذا اس لیے یہاں پر قاضی تصریح بالحسان میں خوابن کا نائب بن گیا تو یہ جدائی جو آئی یہ طلاق کے حکم میں ہے یہ قاضی نے خوابن کا نائب بن کر تصریح بالحسان کروا دیا اور تصریح بالحسان تو کس کا نام تھا طلاق کا تو یہ انکار خوابن کی طرف سے آیا تو خوابن اس جدائی کا سبب بن رہا ہے لہذا یہ جدائی طلاق کے حکم میں ہے وَلَهُمَّا اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ بالعبائی کے اسلام سے انکار کرنے کی وجہ سے اِمْتَنَعَ عَنِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ کہ انکار کی وجہ سے خوابن رک گیا ہے عَنِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بَاوُجُود کہ خوابن اس امساك بالمعروف پر قادر تھا بالاسلامی اسلام کے ذریعے کہ وہ اسلام لے آتا تو امساك بالمعروف ہو جاتا تو اس نے اس کو ترک کر دیا فَيَنُوبُ الْقَازِ مَنَا بَهُ تو قاضی اس خوابن کا قائم مقام ہو جائے گا فِي تَسْرِحْ تَسْرِحْ بِالْإِحْسَانِ مَن كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّتِ جیسے کہ مجبوب ہونے اور عِنِّین ہونے میں ہے جب ان بھئی جب ان کہتے ہیں مجبوب ہونا یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے مجبوب کہتے ہیں وہ مرد جس کا آلہ تناسل کٹ گیا ہو اس کو مجبوب کہتے ہیں اور عُنَّح عُنَّح کا معنی ہے عِنِّین ہونا یعنی وہ شخص جو عورت کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں ہے تو جیسے مجبوب اور عِنِّین کے مسئلے میں قاضی جو ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے مسئلہ ایک عورت نے ایک شخص سے نکاح کیا پتا چلا وہ تو مجبوب ہے اس کا آلہ تناسل تو کٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت کے اندر عورت قاضی کے پاس مقدمہ کر سکتی ہے اور قاضی پھر دونوں میں جدائی کروا دے گا تو یہاں پر بھی دیکھو خاون چونکہ مجبوب ہے امساق بالمعروف نہیں کر سکتا تو تصریح بالاحسان میں قاضی اس کا نائب بن کر جدائی کروا دے گا اور یہ جدائی طلاق کے حکم میں ہوگی اور اسی طرح عِنِّین ہے ایک شخص ہے وہ بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں ہے تو بیوی قاضی کے پاس مقدمہ کر سکتی ہے اور قاضی پھر اس عِنِّین کو ایک سال کی محلت دے گا کہ ایک سال میں اگر اپنا علاج کروا سکتے ہو تو علاج کروا لو تو اگر ایک سال کے اندر اس نے اپنا علاج کروا لیا اور وہ بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر ہو گیا تو پھر تو قاضی اس نکاح کو اسی طرح برقرار رکھے گا ورنہ وہاں پر بھی قاضی ان دونوں میں جدائی کروا دے گا اور یہ جدائی طلاق کے حکم میں ہے یعنی خاون امساق بالمعروف نہ کر سکا تو تصریح بالحسان میں قاضی اس کا نائب بن کر جدائی کروا دے گا تو فرق صرف اتنا ہے مجبوب کے معاملے میں قاضی فوراً اسی وقت جدائی کروا دے گا اس لیے کیونکہ وہاں اس مرد کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں جبکہ عِنِّین کے اندر قاضی ایک سال کی محلت دے گا پھر اس کے بعد بھی اگر وہ قادر نہ ہو سکا صحبت پر پھر قاضی جدائی کروا دے گا اور یہ جو جدائی کرواے گا قاضی میں نے بتایا یہ کس کے حکم میں ہے طلاق کے حکم میں ہے بل اتفاق بھئی تو طرفین فرماتے ہیں جیسے مجبوب اور عِنِّین کے مسئلے میں قاضی جدائی کرواتا تھا تو وہ طلاق کے حکم میں ہوتی تھی تو یہاں پر بھی جب خاون اسلام سے انکار کر رہا ہے تو جدائی کا سبب خاون بن رہا ہے لہذا یہ بھی طلاق کے حکم میں ہوگی یہ معنی ہے جیسے کہ مجبوب ہونے اور عِنِّین ہونے میں ہے باقی عورت جو ہے وہ تو طلاق کی اہل نہیں ہے اسے تو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے لہذا قاضی جو ہے اس عورت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا تصریح میں عِندہ عِبَائِحَا عورت کے انکار کرتے وقت بھئی دیکھو اگر انکار عورت نے کیا ہے تو جدائی کا سبب عورت بن رہی ہے جدائی کا سبب عورت بن رہی ہے لیکن یہاں پر قاضی تصریح بالإحسان میں عورت کا نائب نہیں بن سکتا کیونکہ عورت کو تو تصریح بالإحسان کا اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ تصریح سے کیا مراد ہے طلاق دینا عورت کو تو طلاق کا اختیار نہیں جب عورت کو خود طلاق کا اختیار نہیں ہے وہ تصریح بالإحسان نہیں کر سکتی تو قاضی اس کا نائب کیسے بن سکتا ہے تصریح بالإحسان میں بات سمجھ میں آگئی لہذا اگر عورت نے انکار کیا ہے اور قاضی پھر جدائی کرواتا ہے تو یہ تصریح بالإحسان نہیں ہے کیونکہ عورت خود تصریح بالإحسان کی احل نہیں تو قاضی بھی تصریح بالإحسان میں اس کا نائب نہیں بن سکتا تو پھر اس کو فسخ نکاح شمار کریں گے یہ معنی ہے لہذا قاضی اس عورت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اس عورت کے انکار کے وقت قاضی اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا کیونکہ خود عورت کو تصریح بالحسان کیا اختیار نہیں تو قاضی اس کا نائب کیسے بن سکتا ہے اس میں تو یہ فسخ نکاح شمار ہوگا جب عورت انکار کرے اب سورت یاد رکھو بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحبت کرنے کی وجہ سے مہر پکا ہو جاتا ہے خواند اگر بیوی سے صحبت کر لے تو مہر پکا ہو گیا اب پورا مہر دینا پڑے گا چاہے جدائی کا سبب عورت ہی کیوں نہ بنے لیکن اگر صحبت خواند نے نہیں کی اور اس سے پہلے خواند طلاق دے تو پھر نصف مہر دینا پڑتا ہے توجہ ہے لہذا یہاں پر اگر انکار خواند نے کیا ہے تو جدائی آگئی اور یہ جدائی کس کے حکم میں ہے طلاق کے حکم میں ہے اور یہ طلاق یا تو صحبت کے بعد ہوگی یا صحبت سے پہلے اگر صحبت کے بعد ہے پھر تو پورا ہی مہر دینا پڑے گا خواند کو کیونکہ صحبت سے مہر پکا ہو چکا ہے اور اگر یہ جدائی صحبت سے پہلے آئی ہے توجہ ہے اور کس کی طرف سے آئی کس نے انکار کیا ہے خواند نے تو یہ جدائی طلاق کے حکم میں ہے تو طلاق قبلہ صحبت آ رہی ہے اور اس صورت میں نصف مہر آتا ہے تو اب بھی یہاں خواند کو نصف مہر دینا پڑے گا لیکن اس کے برعکس اگر انکار عورت نے کیا ہے تو پھر یہاں بھی وہی دو صورتیں کہ خواند یا صحبت کر چکا ہوگا یا صحبت سے پہلے ہی یہ مسلمان ہوا ہے تو پھر اگر خواند صحبت کر چکا ہے تو پھر اس صورت میں پورا مہر دینا پڑے گا جدائی کا سبب اگرچہ عورت بن رہی ہے وہ انکار کر رہی ہے اسلام سے لیکن پھر بھی مہر تو پہلے کا ہی پکا ہو چکا ہے کیونکہ خواند صحبت کر چکا ہے لہذا پورا مہر دینا پڑے گا خواند کو لیکن اگر یہ عورت نے جو اسلام سے انکار کیا ہے یہ صحبت سے پہلے ہے صحبت سے پہلے ہی خواند مسلمان ہو گیا تھا اور اب عورت انکار کر رہی ہے مسلمان ہونے سے تو اب اس جدائی کا سبب عورت بن رہی ہے اور عورت جدائی کا سبب بنے صحبت سے پہلے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا وہ جو نصف مہر ہے وہ بھی ساقت ہو گیا کیونکہ یہ جدائی کس کی طرف سے آئی عورت کی طرف سے آئی ہے تو لہذا یہاں پر اگر انکار عورت نے کیا ہے اور صحبت ہو چکی ہے تو پھر تو پورا مہر ہی دینا پڑے گا خوابند کو اور اگر انکار عورت نے کیا ہے اور صحبت سے پہلے کیا ہے تو پھر عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو کہتے ہیں پھر جب قاضین دونوں کے درمیان جدائی کروا دے تو اس عورت کے انکار کی وجہ سے تو اس عورت کے لئے پورا مہر ہوگا اگر خوابند اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے اس لئے کیونکہ عورت کا مہر پکا ہو چکا ہے صحبت کرنے کی وجہ سے تو پورا مہر ملے گا جدائی کا سبب اگرچہ عورت بن رہی ہے لیکن مہر تو پہلے ہی کا پکا ہو چکا ہے صحبت کی وجہ سے وَإِلَّمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا اور اگر خوابند نے اسے صحبت نہیں کی ہے فَلَا مَهْرَ لَهَا تو پھر اس صورت میں اس عورت کو مہر نہیں ملے گا کیونکہ یہ جدائی کا سبب عورت بنی ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ قِبَلِهَا اس لئے کیونکہ یہ جدائی عورت کی جانب سے آئی ہے وَالْمَهْرُ لَمْ يَتَعَقْدَ اور حال یہ ہے کہ مہر ابھی پکا نہیں ہوا مہر ابھی پکا نہیں ہوا تھا صحبت نہیں کی تھی اور جدائی عورت کی طرف سے آگئی تو پھر اس کو مہر نہیں ملتا فَأَشْبَحَرْ رِدَّةَ وَالْمُتَاوَعَةَ تو یہ مشابہ ہو گیا مرتد ہونے کے اور مطاوعت کے مرتد ہونا بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر عورت مرتد ہو جائے اور خوابن صحبت کر چکا ہے پھر تو پورا مہر ہی دینا پڑے گا لیکن اگر عورت صحبت سے پہلے مرتد ہو گئی تو اب یہ جدائی کس کی طرف سے آئی عورت کی طرف سے آئی لہذا وہ نصف مہر بھی اب عورت کو نہیں ملے گا اسی طرح مطاوعت کا لفظ آیا یہاں پر مطاوعت بی طاوع يطاوع مطاوعتن کا معنی ہے ساتھ دینا موافقت کرنا مثلا ایک شخص کی بیوی ہے وہ اسی شخص کے بیٹے کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیتی ہے ایک آدمی ہے اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کی ایک بیوی دوسری بیوی کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مطاوعت یعنی ساتھ دینا مطاوعت کا کیا معنی ہے ساتھ دینا تو اس عورت نے بھی کیا کیا خوان کے بیٹے کا ساتھ دیا ہے اس غلط تعلق کے اندر یعنی سوتیلی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا تو یہ مطاوعت ہے اور اس صورت نے بھی یاد رکھو یہ عورت اس آدمی پر یعنی اپنے خوان پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا عورت نے اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ یعنی اسی آدمی کا دوسری بیوی سے جو بیٹا ہے اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا تو اس صورت میں یہ جو عورت ہے یہ اپنے خوان کے لیے بہو کے درجے میں ہو گئی کیونکہ اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے اور بیٹے کی بیوی کیا ہوتی ہے بہو تو یہ بہو تو نہیں کیونکہ اسے نکاح تو نہیں کیا لیکن اسی کے درجے میں ہو گئی یعنی وہی حرمت مساہرت والا مسئلہ آ گیا میں نے بتلایا تھا حرمت مساہرت سسرالی رشتوں کی ورہ سے جو حرمت آتی ہے تو یہ عورت بہو کے درجے میں ہوئی تو یہ اپنے خوان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو اس متعوعت کے اندر بھی اگر یہ متعوعت ہوئی ہے خوان کے صحبت کرنے کے بعد خوان اس بیوی سے صحبت کر چکا تھا اس کے بعد اس نے غلط تعلق قائم کیا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ تو پھر صحبت کی وجہ سے تو مہر پہلے ہی پکا ہو چکا ہے وہ پورا مہر دینا پڑے گا لیکن اگر یہ متعوعت اس نے صحبت سے پہلے کی ہے تو پھر اس صورت میں اس جدائی کا سبب عورت بنی ہے جدائی اس عورت کی وجہ سے آئی ہے لہٰذا اب اس کو نصف مہر نہیں ملے گا صحبت سے پہلے جدائی آئی ہے تو نصف مہر بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ عورت خود اس جدائی کا سبب بنی ہے تو یہاں پر بھی یہ جو اسلام سے انکار کیا ہے اگر صحبت سے پہلے انکار کیا ہے تو اس عورت کو بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ جدائی اس کی طرف سے آئی ہے تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ قِبَلِهَا اس لئے کیونکہ یہ جدائی سورت کی جانب سے آئی ہے وَالْمَحْرُلَمْ يَتَعَقْدْ اور حال یہ ہے کہ مہر بھی پکا نہیں ہوا فَأَشْبَحَرْ رِدَّتَ وَالْمُتَعْوَعَتَ تو اس عورت کا یہ انکار مرتد ہونے اور متاوعت کے مشابہ ہو گیا اور مرتد ہونے اور متاوعت کے اندر تو صحبت سے پہلے اگر مرتد ہونا یا متاوعت ہو تو عورت کو کچھ نہیں ملتا تو یہاں صحبت سے پہلے عباء پایا جائے تو بھی عورت کو کچھ نہیں ملے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام